جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکوز تمہیں جا رہا ہوں وہ ہے کشمیر ایشو اور آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ کافی پرانا ہے اور آج ہم نے اس کی اسٹری کو پڑھنا ہے اور اور پوری کی پوری جو کشمیر کے پر جو رولرز رہے ہیں ہم نے ان سب کو بھی پڑھنا ہے ایک ایک کر کے یہ ایشو ہے کیا اور اس کے بعد جو ریمیننک کرنٹ اپسیلز کے ٹاپکس ہیں وہ بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ اس میں امپورٹنٹ ہے اکانومی کا علمہ ہی ہوگی تھی اور آج ہم کشمیر ایشو کو پڑھیں گے کشمیر ایشو کی ہسٹری میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا خاص طور پہ آپ کا جو آہ ٹرینیور ہے مہاراجہ رجید سنگھ کا میں وہاں سے آپ کو لے کے جاؤں گا تک کہ آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کا بہتر طریقے سے آئیڈیا ہو اور آہ اس کے بعد آپ چیزوں کو انسٹرینڈ کر سکیں کشمیر ایشو یہاں تک آواز کلیر ہے میں آپ کی پریکٹس کر لے نا ایڈو ناٹ الاو اینیون ٹو ریکارڈ مائی لیکچرز سو لہذا آپ ریکارڈنگ نہ کریں کیونکہ بلکل الاو نہیں ہے اور اب ہم کشمیر ایشو کی ہسٹری کو پڑھنے لگے ہیں کشمیر ایشو بیسیکلی مہاراجہ رنجید سنگھ جو تھا مہاراجہ رنجید سنگھ یہ بیسیکلی گجنہ والا کے اندر پیدا ہوا تھا اور اس کا جو ٹرنیور ہے وہ سیونٹین نائنٹی نائن سے لے کر ایٹین تھرٹی نائن تک جاتا ہے پھر فردر اس کے بچے ہیں ایٹین تھرٹی نائن سے لے کر ایٹین فورٹی نائن تک ان کے بچوں کا ٹرنیور جاتا ہے یہ سولولی مہاراجہ رنجید سنگھ کا دور جاتا ہے اور جس میں پرٹیکلرلی انہوں نے پنجاب کے اوپر رول کیا مہاراجہ رنجید سنگھ مہاراجہ جو رنجید سنگھ تھا اس نے رنجید سنگھ پنجاب کا بڑا تگڑا ایمپریر رائے سترہ سوسی میں پیدا ہوا ایٹین تھرٹی نائن میں اس بھی ڈیتھ ہو گئی شیر پنجاب بھی اس کو کہتے تھے پنجاب کا جو شیر ہے وہ اس کو کہتے تھے بڑا تگڑا رولر تھا اور اس کی ایک بیوی تھی اس کا نام تھا جند کور اور اس کے بعد ایک اور اس کی بیوی بیوی تھی اس کا نام تھا گلاب کور ایک اور بیوی تھی اس کا نام تھا مورن سرکار ایک اور بیوی تھی اس کی گل بہار بیگم بیگم یعنی کہ ملٹیپل پہلے پولیگم میں بہت زیادہ مشہور ہوتی تھی تو یہ اپنی شادیاں کرتے تھے اسی طرح مہارانی مہتاب اور بھی تھی داتر کور کوئی مہتاب کور کوئی راج دیوی کوئی ہر دیوی پرومیننٹ تو یہی تھی خاص طور پر جو اپنی جند کور ہے اور یہ جو اس کی سپاؤسز بیرہ جتنے بھی تھی جند کور بیرہ ٹھیک ہے جی تو اس سے اس کے بیٹے بھی پیدا ہوئے سپریٹی مٹلی مہاراجہ رنجید سنگھ دوبرا کے خاص طور پر اس کا بیٹا تھا ایک دلیب سنگھ اس کے بعد کھڑک سنگھ اس کے بعد شیر سنگھ اس کے بعد کشمیرہ سنگھ اس کے بعد رتن سنگھ ملتانہ سنگھ یہ مختلف اس کے بیٹے تھے ٹھیک ہے جی اور بیوی ایم بھی اس کی کافیت تھی اور بیٹے بھی اس کے یہ تھے مٹیپل مہاراجہ رنجید سنگھ کا دور پنجاب کے اوپر اس نے یہاں کے جو لوکل پنجابی تھے ان کے ساتھ بڑی فائٹ کرتا رہا ہے خاص طور پر چٹھا فیملی بڑی تگری فیملی تھی ان کے ساتھ اس کی فائٹ رہی ہے اور رائے جہو تھے ان کے ساتھ بھی یہ لڑتا رہا ہے مہاراجہ رنجید سنگھ اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے ایٹین تھرٹی نائن میں کیونکہ یہ پنجاب کا بڑا تگریہ رولر تھا اور یہ ادھر اوپر دیلی میں آپ کے مغلس بیٹھے ہوئے تھے اور پنجاب میں یہ بیٹھا ہوا تھا الٹی میٹلی جب مہاراجہ رنجید سنگھ کی ڈیمائیس ہوئی تو اس کے بیٹوں کے درمیان آپس میں جگڑے آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے جی جند کور چاہتی تھی کہ دلیب سنگھ بنے اور اس کے بعد اس کی جو دوسری ماں تھی وہ اپنے بیٹے کو بنانا چاہتی تھی تو اس طریقے سے ان کی آپس میں فیملی میں ایشیوز ہوئے اور لاہور میں یہ مہاراجہ رنجید سنگھ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کی فیملی میں کافی زیادہ ڈسپیوٹس تھے جس کی وجہ سے انہوں نے خود ان کی فیملی نے یعنی کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کی جو بیوی تھی اس نے خود برٹیشرز کو انوائٹ کیا تھا کہ آؤ اور انوائٹ کرو یہاں پہ جب برٹیشرز کو بلایا گیا تو برٹیشرز نے اٹیک کیا پنجاب کے اوپر اور آ کے انہوں نے آ کے انہوں نے ایٹین فارٹی سکس کے اندر انہوں نے اٹیک کر دیا پنجاب کے اوپر ٹھیک ہے جی جیسے ہی انہوں نے یہ سکھوں کی وار بڑی مشہور ہے ایٹین فارٹی فائز سے لے کر فارٹی سکس والی وار یہ بڑی مشہور ہے اور دوسری وار ایٹین فارٹی ایٹ سے فارٹی نائن والی وار دو وارز ہیں جو کہ انگلو سکھ وار کہلاتی ہیں وارز یہ دو بڑی مشہور وارز ہیں انگلو برٹیشرز کو بولتے ہیں سکھ سکھوں کو بولتے ہیں یہ بڑا سنیے گا وار کے ساتھ آپ کشمیر کی اسٹریٹ آپ نے پوری زندگی پڑھی ہوگی لیکن شاید سمجھ بعد میں آتی ہمیں تو یہ وہ وار تھی جس میں برٹیشرز ایزیلی جنگ جیت گئے تھے اور انہوں نے پنجاب کو انگویڈ کر لیا تھا ایٹین فارٹی سکس میں جو جلندر دعاپ سے لے کر لاہور تک ستلج کی ٹیریٹریز تک پورے کا پورا انہوں نے جو تھا وہ سارے کا سارا انہیں ٹوٹلی ایکوپائی کر لیا ٹیریٹریز ساری کی ساری اینیکٹس کر لیا ٹھیک ہے جی اور جو جو مہاراجے تھے جو پیچھے بچ گئے تھے ان کے ساتھ انہیں سکھوں سے کہا کہ ہم آپ کو خراج دیں گے لہٰذا آپ ہمارا رول اسٹیبلش رہنے دیں جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا سکھوں نے کہا میں منظور ہے آہ ساری برٹیشرز نے کہا میں منظور ہے تو برٹیشرز کو جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خراج دیں گے اور آپ میں رہنے دیں تو تین سال تک برٹیشرز نے تو برداشت کیا فائنلی ایٹین ایٹین فورٹی نائن کے اندر پھر دوبارہ سے یہ وار ہوئی اور دوبارہ سے اس وار کے اندر جو برٹیشرز تھے انہوں نے آ کے ڈیفیٹ کیا آپ کے سکھوں کو کیونکہ خراج دیں ایٹین فورٹی ایٹ میں سکھوں نے بند کر دیا تھا یہ برٹیشرز کی کلیئر کٹ مجارٹی تھی اور بیٹل اف پلاسی سیونٹین ففٹی سین والی اس کے بعد یہ دوسرا بڑا ٹیک کیا انہوں نے برٹیشرز نے جو کہ انہوں نے پورے کا پورا پنجاب لے ہوڑے سکھوں کو انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے جی اور کیونکہ ان کے پاس گن پاودر تھی فائرنگ انہوں نے کی شدید والی گولہ باری کی اور برٹیشرز کے پاس لیٹسٹ پرپنری تھی ان کے پاس اتنی نہیں تھی اب یہاں سے کشمیر کا ایشو جنم لیتا ہے کشمیر پنجاب ٹھیک ہے جی اور اس وقت جب یہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کشمیر کے اوپر بھی ہم قبضہ کریں گے تو یوں کشمیر کو پھر بیچ دیا گیا سکھوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن آپ ہمیں کشمیر دیتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک اور سکھ سامنے آیا جس کا نام تھا مہاراجہ گلاب سنگھ ڈوگرا اس نے آکے اس نے آکے کہا جی میں آپ سے کشمیر خریدتا ہوں لہٰذا آپ مجھے کشمیر دے دیں یوں اس نے آکے کشمیر خریدا ایٹین فارٹی سکس میں آکے اور یہ ٹریٹی سائن ہوئی ایٹین فارٹی سکس کے اندر جس میں کشمیر کو مہاراجہ جو گلاب سنگھ ڈوگرا تھا آپ کا اس نے اس کو مکمل طور پر خرید لیا تھا کشمیر کو ٹھیک ہے جی تو یہ جو ٹریٹی ہے یہ بڑی مشہور ہے پیپر میں آپ سے پوچھے گا یہ ٹریٹی کب ہوئی ٹریٹی آف امریت سر کے حوالے سے بڑی مشہور ہے ٹریٹی آف امریت سر امریت سر کے اندر یہ ٹریٹی ہوئی تھی اور یہ سکسٹین مارچ نائے ٹین فارٹی سکس کو جا کے یہ ہوئی تھی ٹریٹی برٹیش ہرز کے درمیان گلاب سنگھ ڈوگرا اور جو ہارڈنگی تھا ہارڈنگی کیوری اور لارنس کے درمیان تینوں کے درمیان یہ ایک ٹریٹی سائن ہوئی جس میں کشمیر جو ہے برٹیشز نے ان کو بیچ دیا تھا گلاب سنگھ ڈوگرا نے کشمیر کو خرید لیا تھا مکمل طور ہارڈنگی کیوری اور لارنس یہاں سے آپ کے امسی یوز بنتے ہوتے ہیں یہاں سے گلاب سنگھ ڈوگرا جو ہے وہ پہلا کشمیر کا ایک لیڈر بن گیا یا فاؤنڈر بن گیا یا اس نے اپنا رول کشمیر کے اندر سٹارٹ کیا تو یہ جو ٹریٹی تھی یہ ایٹین فارٹی سکس میں ہوئی ٹریٹی آف یہ جو امرت سر ہے اور نارمولی اس کو جو ٹریٹی آف ایک لاہور بھی ہوئی ہے ایٹین فارٹی سکس کے اندر برٹیش ریسٹ کے کمپنی اور اگین سکھوں کے درمیان سیون پوائنٹ فائز ملین روپیز کے اندر جو ہے وہ کشمیر کو خریدا گیا اور گلاب سنگھ ڈوگرا نے اس کو خریدا تقریباً پیجتر لاکھ بنتے ہیں سیونٹی فائی لاکھ روپیز میں ٹیک ہے جی برٹیشرز کو انہوں نے پیسے دیئے اور برٹیشرز سے کشمیر لے لیا یہ تھی آپ کی ٹریٹی آف امریت سر لائکوائز جب جیسے ہی پہلی وار اینڈ ہوئی تھی برٹیش جیت گئے تھے اس کے بعد جو ان کا لیٹینٹ جو ان کا جو ساری ان کا جو گورنر جنرل تھا اسٹ نئے کمپنی کا وہ لارڈ ہارڈنگی تھا اس نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی سکھوں کے ساتھ وہ تھی ٹریٹی آف لہور وہ اور چیز ہے یہ اکثر آپ لوگ مکس کر دیتے ہوں گے کہ ٹریٹی آف لہور کیا ہے اور ٹریٹی آف امریت سر کیا ہے ٹریٹی آف لہور تو وہ ہے نا جب برٹیشرز نے اٹیک کیا اور وہ جنگ جیت گئے تو سکھوں نے کہا یار آپ ہماری مربانی کریں آپ ہمیں رہنے دیں ہم آپ کو خراج دیں گے وہ تھی ٹریٹی آف لہور جو کہ پنجاب کے اوپر ٹریٹی ہوئی تھی مکمل طور پہ اور برٹیشرز کے درمیان اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور سکھوں کے درمیان سکس ان کے درمیان یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی اور یہ نائن مارچ کو ٹریٹی سائن ہوئی ہے ایٹین فورٹی سکس میں جا کے نو مارچ اٹھارہ سو چالیس کو یہ ٹریٹی سائن ہوئی اور اس ٹریٹی کے تحت انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ہم آپ کو خراج دیں گے لہٰذا آپ ہمیں یہ دیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ایک ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں اور میں خراج دیتے رہیے گا پنجاب کے برابر رول کر لیں تین سال تک ایٹین فورٹی نائن تک پھر سکھوں کا رول ستر آ جب انہوں نے خراج دینا بند کیا پھر فورٹی نائن میں بریٹیشرز دوبارہ آکے فائٹ کی وار اور دوبارہ وہ جیت گیا اور اسی دوران نو مارچ کے بعد سولہ مارچ جاتا ہے تو چھ سات دن کے بعد انہوں نے پھر پورے کا پورا جو یہ آپ کا کشمیر تھا وہ بھی انہوں نے بیچ دیا اور تب کشمیر کی سٹریٹیجک امپورٹنس اتنی زیادہ اس دور میں تھی تو صحیح کیونکہ یہاں سے ایک پیسے جاتا تھا سلک روڈ والا لیکن کسی کو کیا پتا کہ فیچر میں کشمیر اتنا امپورٹنس ہو جائے گا تو یہ دو ٹریٹیز ہیں ٹریٹی آف امریچسر سے بیسیکلی ڈوگرہ راج کا آگاز ہوا کشمیر کے اندر ٹھیکے جی ڈوگرہ راج یہ بیسیکلی ڈوگرہ تھے اور مہاراجہ گلاب سنگ ڈوگرہ اور یہ وہ سارے کے سارے تو یہ ایک ٹریٹی تھی جو کہ سائن کی گئی ہے ٹھیک ہو گیا ٹریٹی آف امریچسر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کشمیر کے اوپر ہم باقی رولرز کو دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں کون کون سے رولرز آئے ہیں کس کس نے پہلا رولر کون سے تھا دوسرا تیسرا ٹریٹل چار رولر کشمیر کے اوپر آئے ہیں ڈوگرے ایک تو تھا پہلا گلاب سنگ ڈوگرہ یہ ایٹین فارٹی سکس میں آیا اور ایٹین ففٹی سیون میں اس کی ڈیتھ ہوئی اس کو پھر رمبیر کپور آیا اس نے آتے ساتھ ہی آکے کپور نے اس نے کشمیر کے اوپر راج کیا اور ایٹین ففٹی سیون وار آف انڈیپنڈنس والے دن سے لے کر یعنی کہ وار آف انڈیپنڈنس والے یئر سے لے کر ایٹین ایٹی فائیب تک جب تک آپ کا کانگریس بنی ہے ایٹین ایٹی فائیب میں انڈیا نیشنل کانگریس بھی اسی دن بنی ہے اور اس دن وار آف انڈیپنڈنس ہوئی تھی ٹھیک ہے جی وار آف انڈیپنڈنس ایٹین ففٹی سیون میں ہوئی تھی اور ایٹین ففٹی ایٹ میں اس نے یہ کمپنی کو مکمل دور پر ختم کر کے بریٹیشرز کا ایک دول ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا سب کانٹینٹ اب آگیا تھا تھرڈ ڈولر جو ان کا رہا ہے عبرمیر کے بعد وہ آپ کا رہا ہے پرتاب سنگھ پرتاب سنگھ ڈوگرا جس سارے ڈوگرا تھے ایٹین ایٹی فائیب سے لے کر نائنٹین ٹونٹی فائیب تک اس کا ٹرنیور رہا ہے اور اس کے بعد آتا ہے مہاراجہ حری سنگھ مہاراجہ حری سنگھ ڈوگرا اس کا رول ستا ہے نائنٹین ٹونٹی فائیب سے میں تھوڑی سی ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے نائنٹین ٹونٹی فائیب سے لے کر نائنٹین فورٹی سیون تک اس کا رول چلتا ہے بلکہ نائنٹین فورٹی نائن تک اس کا رول چلتا ہے اس نے نیکس کر لیا تھا مالا جہاری سنگھوں سکسیشن کے ٹائم پہ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی کشمیر کی چھوٹی سی ہسٹری ہے اس کے بعد میں آپ کو کشمیر کے میپ کے اوپر لے کے جاؤں گا اور کشمیر کے میپ کے بعد ہم آپ میپ کو پھر بتاؤں گا کہ کس کس طرح سے کتنے کتنے پرسنٹ ایریاز کو کس کس نے کور کیا ہوئے ٹھیک ہے جی پہلے آپ میپ دیکھیں اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ ایٹین تھرٹی نائنٹین تھرٹی ٹو سے آن ورڈ پھر میں کشمیر کے آپ کو ہسٹری بتاؤں گا کہ وہ کشمیر کی ہسٹری میں تھا کیا کیونکہ یہ پہلے ہندو ڈینیسٹری یہاں پہ رہی ہے کشمیر میں تھرٹین فورٹی سکس تک تھرٹین فورٹی سکس کے بعد تیرہ سو چھالیس کے بعد کشمیر رہا ہے مسلمانوں کے پاس پانچ سو سال کشمیر مسلمانوں کے پاس رہا ہے اس کے بعد یہ سکھوں کے پاس چلا گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ مکمل طور پر سکھوں کے پاس جالا گیا تھا تو آئیے اس کا میپ دیکھتے ہیں یہ اس کا میپ ہے پورے کے پورے کشمیر کا یہ میرے ہاتھوں کا بنا ہوئے پشیلی کلاس میں شجل پچھلے سیشن میں میں نے بنایا تھا یہ آپ کا پورے کا پورا کشمیر ہے اور یہ آپ کا جی بی ہے اور جی بی اسٹینڈپ فور گلگل بلتستان جی بی اور یہ اے جے کے یہ اے جے کے سٹینڈپ فور ازار جمعین کشمیر اور جا آپ کا جی بی ہے یہ سٹینڈپ فور گلگل بلتستان یہ میں آپ کو تھوڑا سا مار کر کے یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ ایک تو جی بی آپ کا یہ رہا اور اس کے بعد یہ آپ کا اے جے کے یہ رہا ازاد جمہو ان کشمیر ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا یہاں سے چلتے ہیں یہ جو جی بی کا پارٹ ہے اور ازاد جمہو کشمیر کا جو پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ والا جو پارٹ ہے سارے کا سارا یہ والا یہ پاکستان کے پاس ہے ٹھیک ہے جی اوپر گلگل بلتستان بیٹھا ہوئے اور جو نیچے ہے وہ آپ کا ازاد جمہو کشمیر بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے مراد کے وہاں پہ ایک انڈیپننٹ سیٹ اپ ہے اور پاکستان کا ایک اٹانومس ریجن جا کے بن جاتا ہے کشمیر ٹھیک ہے جی اور 32% ایریا جو ہے پاکستان کے پاس ہے کشمیر کا پورے کے پورے کشمیر کا اور الموسٹ جو 68% ایریا بن جاتا ہے کشمیر کا وہ آپ کا انڈیا کے پاس آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو شیکس گام کا علاقہ ہے یہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے اس کے علاوہ یہ جو انڈین اکوپائیٹ جمہوین کشمیر ہے آئی آئی اوکے یا انڈین اکوپائیٹ جمہوین کشمیر یہ سارے کا سارے ایریا یہ بھی کشمیر انڈیا کے پاس ہے اس کے علاوہ اس میں جو لداخ ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے لداخ میں انڈیا اور چائنہ کی آپس میں ایک لڑائی بھی ہوئی ہے 1962 کے اندر اور 1962 میں کشمیر کے اوپر جو لداخ ہے وہاں پہ انڈیا اور چائنہ کے اپس میں وار ہوئی کیونکہ ان کا اپس میں ایک بڑا بارڈر ہے جس کو بولتے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول لائن آف ایکچول کنٹرول بولتے ہوتے ہیں اس کو اور وہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ لڑائی ہوئی تھی جس میں چائنہ نے وہ وار جیتی تھی انڈیا وہ وار ہار گیا تھا اسی طرح جو طبت اوپر والا جو ایریا ہے یہ والا جو ایریا یہاں پہ یہ تیبت لکھا ہوئی ہے تی آئی ڈبل بی ای ٹی تیبت یہ والا جو ایریا ہے یہ یہاں پہ تیبت کا اوپر والا ایریا جو ہے یہ چائنہ کے پاس ہے مکمل طور پہ 1962 میں چائنہ کے پاس آیا تھا اس کے علاوہ یہ جو اکسائی چن کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر اوپر لیفٹ ساری رائٹ سائیڈ کے اوپر اوپر نورت میں آپ بالکل اوپر دیکھ رہے ہوں گے آپ کے جو لوکیشن میں آپ کو بنا دیتا ہوں اوپر نورت ہوتا ہے نیچے ساؤت ہوتا ہے ادھر ایست ہوتا ہے اور ادھر ویسٹ ہوتا ہے تو آپ نورت ہیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اوپر نورت ہیسٹ میں یہ اکسائی چن کا علاقہ بات جاتا ہے اور اکسائی چن یہ چائنہ کے کنٹرول میں ہے ٹھیک ہے جی تیبت کا علاقہ بھی چائنہ کنٹرول میں ہے لداخ کا کف تھوڑا سا پورشن پینگ پانگ ویلی گلوان ویلی جو ہے وہ ان کے پاس ہے چائنہ کے پاس ہے باقی کا جو پورشن ہے وہ انڈیا کے پاس ہے تو یہ جو آپ کی مکموہ لائن ہے یہ بسیکلی باؤنڈری ہے بٹوین طبط اور جو انڈیا تھا اس کے درمیان ٹھیک ہے جی انڈیا اور طبط یہ جو کشمیر ہے کشمیر کا طبط بھی کشمیر کا ہی پارٹ تھا اور ہے تو لہٰذا طبط کے اوپر طبط تو چائنہ کا لہٰذا اور اس کے ساتھ والی جو باؤنڈری لائن ہے وہ آپ کی انڈیا اور چائنہ کے درمیان ہے مکموہ لائن بارڈر لائن ہے انڈیا اور چائنہ کے درمیان ٹھیک ہے جو ہمالین ریجن ہے بیسیکلی انڈین ریجن کے ہمالین ریجن ٹھیک ہے جی وہاں پہ جس طرح ہمالچال پردیش کے اوپر بھی چائنہ اپنا کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے لیکن انڈیا کہتا ہے نہیں ہے تمہارا کوئی علاقہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ طبط اور جو چائنہ کا انڈیا کا جو علاقہ ہے انڈیا کا بارڈر اس کے درمیان ایک لائن ہے اس کو مکموہ لائن بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ تو آپ نے سننا ہوگا نائنٹین تھرٹین سے لے کر نائنٹین فورٹین تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور نائنٹین فورٹین میں اس کو نام دیا گیا تھا ایک جو بریٹش ایک نیگوشیٹر تھے ہنڈری مکموہن ان کے نام پہ تو اس لیے اس کا نام مکموہن لائن رکھا گیا تھا یہ بارڈر ہے بیسکل انڈیا اور چائنہ کے درمیان ٹھیک ہے جی سر ہنڈری مکموہن کے نام پہ رکھا گیا تھا فولنس سیکٹری تھا انڈیا کا ٹھیک ہے جی اور نائنٹین فورٹین میں اس کا نام رکھا گیا تھا جب یہ یہ شملہ ایگریمنٹ آہ یہ میں یہ بیسائیڈ کیا گیا تھا اور بریٹن اور طبوت کے درمیان ٹھیک ہے جی تو یہ مکموہن لائن اسی طرح سے آٹھ سو نوے کلومیٹر کی یہ لمبی پھیلی ہوئی ہے مکموہن لائن آپ کی ساری کی ساری انڈیا اور چینائر میں اسی طرح سے آپ کی یہ شاکس گام کا علاقہ بھی انڈیا کے پاس ہے یہ جو انڈین اکوپائٹ کشمیر ہے یہ بھی سارے کا سارا آپ کا انڈیا کے پاس ہی ہے اور لداخ کا علاقہ ہے وہ بھی انڈیا کے پاس ہے اوپر اپالے جو علاقہ ہیں تبت وغیرہ اور جو آپ کا اکسائیچن ہے یہ آپ کا آہ کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کا یہ پالا یہ والا پارٹ یہ انڈیا کے پاس ہے ایٹین فارٹی سکس سے لے کر دو ہزار تئیس تک آج ہم کشمیر کی اسٹری کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جی اس میں جو ڈیفرن 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 چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ چیز میں آپ کو اسے بتاؤں گا یہ جو ایل او سی ہے لائن آف کنٹرول ایل او سی پاکستان کا ایک طرف یہ ایل او سی لکھا ہوا ہے گرین کے ساتھ میں اس کو یہاں پہ ریڈ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ ایل او سی لائن ہے ایل او سی لائن کیا ہے ایک طرف انڈیا اکوپائٹ کشمیر ہے دوسرے طرف پاکستان ازاد جمہو کشمیر ہے پاکستان پی او کے پاکستان اکو یا جس طرح پاکستان اے جے کے جو جو ہمارے پاس ہے اور ان کے ان کے پاس جو ہے وہ الیگلی انڈیا اکوپائٹ کشمیر ٹھیک ہے جی وہ جو ہے آئی او کے آئی او انڈیا اکوپائٹ کشمیر آئی او کے وہ ان کے ان کے درمیان جو ایک باؤنڈری لائن ہے اس کا نام ہے ایل او سی لائن آف کنٹرول اس کی لیند کتنی ہے یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں آٹس ویسے دیکھیں پوچھیں تو میں بتا دیتا ہوں آٹسو اکسٹھ کلومیٹر ایٹ سکسٹی ون کلومیٹر ہے ایل او سی ایٹ سکسٹی ون کلومیٹر یہ ہمارا جو میہ پہ یہ چینج ہوئے ریوائز ہوئے لہٰذا پرانی کتابش بکش نالے سے نکل آئیں اس کے علاوہ یہ جو آپ کا ورکنگ باؤنڈری ہے یہ ورکنگ باؤنڈری آپ نے دیکھی ہوگی ایک طرف آپ کا پورے کا پورا ریڈ لائن کے ساتھ میں بنا رہا ہوں ایک طرف آپ کا جو ہے وہ انڈیا اکوپائٹ ایک اس کے نیچے سیالکوٹ اور پاکستان کا علاقہ نارووال شکرگڑ کا علاقہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے جی شکرگڑ جہاں سے پاکستان میں سب سے پہلے سورج تلو ہوتا ہے وہ شکرگڑ کا علاقہ ہے اور اور کیونکہ وہ پاکستان کے ایسٹ میں اور جس طرح جپان کو لینڈ آف رائزنگ سا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے وہاں سے تلو ہوتا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی شکرگڑ میں سب سے پہلے سورج دیکھتا ہے ہمیں لائک وائز ورکنگ باؤنڈری جو کہ پاکستان کے جو ازاد پاکستان ہے یعنی کہ سیالکورٹ کا علاقہ ہے ناروال شکرگاڑ کا علاقہ ہے پاکستانی باؤنڈری ایک طرف اور دوسری طرف انڈین اللیگلی اککوپائیٹ کشمیر کی باؤنڈری ہے اس کے درمیان والی جو باؤنڈری ہے اس کو بولتے ہیں ورکنگ باؤنڈری ورکنگ باؤنڈری کی جو ٹوٹال لیندھ ہے وہ ہے ٹو ہنڈ کلومیٹرز ٹو ہنڈرڈ کلومیٹرز ورکنگ باؤنڈری کی ٹوٹال لیندھ ہے اب ایل او سی کا پرانا نام کیا تھا اس کے اوپر بات کرتے ہیں شملہ اگریمنٹ کیا ہوا ساری کی ساری ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیر کی ٹھیک ہے جی آستا آستا میں ایک چیز آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں کشمیر کی ہسٹری کو ہم thoroughly discuss کرتے ہیں اب آپ تھوڑا سا واپس آجیں یہ تو ہو گیا کشمیر کا میپ آپ اس کو گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی آپ سے شیئر کر دوں گا یہی پیچر آپ سے شیئر ہو جائے گی تاکہ آپ کو چیزیں اچھے طریقے سے یاد رہیں اب ہم آتے ہیں کشمیر کی ہسٹری کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں almost جو مسلم مجارٹی ہے وہ 82% مسلم مسلم مجارٹی اور جو رولرز ہیں وہاں پہ وہ تھے آپ کے سکھ رولر تھے سکھ یعنی کہ منارٹیز تھے اور مسلمان مجارٹی کشمیر والی کے کشمیر ویسٹرن عمالیہ تک پھیلی ہوئی ہے جی بھی اس کا پارٹ ہے اعداد کشمیر اس کا پارٹ اکسائی چین اس کا پارٹ سارا کچھ تو یہ اب ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی ہسٹری اور سکھ رول کے بعد یہ جو پرنسلی سٹیٹ بنی دوگرہ رول وہاں سے آن ورڈز دیکھتے ہیں سکھوں کا ترول میں آپ کو بتا چکا ہوں وہاں پہ ڈیفرنٹ بیٹلز ہوتی رہی ہیں اٹھارہ سو انیس میں بھی ہوئی اٹھارہ سو باتیس میں بھی ہوئی وہاں پہ فیمائن آیا ایک بہت بڑا اٹھارہ سو باتیس کے اندر اور سکھوں نے پھر وہ ٹیکسز بار ریڈیوز کر دیئے تھے اور اور لینڈ کی پروڈکشن جو تھی وہ آدھی ہو گئی تھی تو وہ بڑا پرانا ہے لیکن میں آپ کو آنورز لے کے جاؤں گا سکھوں کے رول میں اور سکھوں کا رول نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک بلکہ اٹین فورٹی سکھ سے لے کر اب تک جو چلتا ہا رہا ہے سلسلہ وہاں تک آپ کو لے کے جاؤں گا ٹیک ہے جی تو آگے آئیے چلتے ہیں اٹین فورٹ اٹین تھرٹی ٹو سے آنورز سٹارٹ کرتے ہیں ہوا کیا تھا کہ اٹین تھرٹی ٹو کے اندر کشمی یہاں پہ یہاں پہ ایک راؤنٹیبل کانفرنس چل رہی تھی ہم پہرلی ڈسکس کریں گے پاکستان کو اور انڈیا کو اس وقت پاکستان نہیں تھا اس وقت یونائٹڈ انڈیا تھا اور ساتھ ساتھ ہم کشمیر کو بھی ڈسکس کریں ادھر مسلم لیگ اور کانگریس لڈ رہی تھی مسلم لیگ چاہ رہی تھی رائٹ ٹو سپریٹ الیکٹریٹ اور اٹھارہ سو اٹھارہ سو بتیس میں آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ راؤنٹ تھرڈ راؤنٹبل کانفرنس ہوئی تھی پہلی تیس میں ہوئی دوسری کتیس میں تیسری باتیس میں ہوئی جس میں جناہ بھی نہیں تھا گاندی بھی نہیں تھا کوئی بھی ٹھیک ہے دون لیڈرز بھی نہیں تھے تو وہ تھرٹی ٹو میں ہوئی اور تھرٹی ٹو میں پونہ ایکٹ بھی دیا گیا اور تھرٹی ٹو میں کمیونل ایوارڈز بھی دیا گیا تو یہ تھرٹی ٹو الہ ٹینیور تھا جب تھرٹی ٹو میں انڈیا کے اندر کمینل ایوارڈ دیئے گئے کمینل کا مطلب ہے کہ شدروں کو بھی دیئے گئے منورٹیز کو بھی دیئے گئے سکھوں کو مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو سب کو کشمیر کے اندر انڈیا کے اندر برٹیشز نے ان کو جب کمینل ایوارڈ دینا شروع کیے تھے وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کے بعد پونہ پیکٹ ہوا اور پونہ پیکٹ میں جو بی ار امبیدکر تھا شدروں کا جو لیڈر تھا بی ار امبیدکر وہ گاندی کے حاکمے بیٹھ گیا تھا گاندی نے اس کو بہت زیادہ پریشریز کیا تھا اور گاندی نے اس لیے کیا تھا کیونکہ کانگریس سے اچھا خاصا ووٹ جو شدروں کا تھا وہ نکل جاتا اگر وہ گاندی کے حاکمے نام بیٹھتا تو بی ار امبیدکر تو جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو سٹرگل کر رہے ہیں پاکستان کی مسلم لیگ نے انیس سو چالی سے پہلے صبح ملک ڈیمانڈ نہیں کیا ہم نے تو وہ تو علام اقبال کی سپیچ تھی وہ تو ہمیں یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ انہیں دے دی تھی لیکن جو اصل لیڈرشپ تھی انہوں نے تو نائنٹین فورٹی کے بعد جا کے اور نائنٹین فورٹی میں جا کے ایک سپریٹ کنٹری کا مطالبہ کیا ہے اس سے پہلے تو ہم رائٹ ٹو سپریٹ الیکٹریٹ کو رو رہے تھے کہ ہمیں رائٹ ٹو سپریٹ الیکٹریٹ مل جائے کچھ رائٹس مل جائیں بومبے کو سن سے الگ کر دیں پروینچل اٹانومی دے دیں اینڈیوی ایس پی او بلستان کو ایک ایک جو باقی صوبے ہیں ان کی طرز کے اوپر ان کو آپ ایکولائز کر دیں ہم تو اس طرح کی چیزیں مانگ رہے تھے ون تھرڈ مجارٹی مانگ رہے تھے سینٹرل کے اندر اپنا صبحی پروینچل اٹانومی مانگ رہے تھے ہم ہمیں کیا بتا تھا کہ لگ ملک کا مطالبہ جا کے ہونے نائنٹین پورٹی میں تو نائنٹین تھرٹی ٹو سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ اصل جو ہسٹری ہے وہ نائنٹین تھرٹی ٹو سے سٹارٹ ہوتی ہے نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر کشمیریوں نے بھی جب دیکھا کہ انڈیا کے اندر سٹرگل کر رہے ہیں مسلمان اور ہنڈوز تو کیوں نہ ہمیں سٹرگل کرنی چاہیے اب یاد رہے کہ نائنٹین ٹونٹی فائیو میں جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا رمیر سنگھ کا جو گرانٹسن تھا ہری سنگھ وہ یہاں پہ آ چکا تھا کشمیر میں وہ رول کر رہا تھا اور نائنٹین فٹی سیون تک اسی کا یہ رول لائے ٹھیک ہے جی اور کہتے ہیں یہاں پہ بقیدہ طور پہ ایک ریوالڈ چل رہا تھا ہوا یہ تھا کہ آپ کا جو یہاں پہ مسلمان تھے مسلمانوں نے ایک مسلمانوں نے کہا کہ آپ ہمیں کم از کم جو پولٹیکل ہمارے رائٹس ہیں اور جو ہمارے جو ہمارے سوشل رائٹس ہیں جو ہمارے اکنومک رائٹس ہیں آپ ہمیں وہ دیں سکھوں کو کہا سکھوں نے کہا کہ ہم ہمارے پاس کوئی کسی طرح کے رائٹس نہیں مسلمانوں نے کہا بھائی جن ہم میجورٹی میں ہیں آپ لوگ میناورٹی میں ہیں آپ کدھر ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ایسے تو نہیں کرنے دیں گے کم از کم تو خیر یہاں سے بات سٹارٹ رہی اور مسلمان جاگنا شروع ہوئے اور ایٹین تھرٹی ٹو کے اندر پہلی دفعہ آل انڈیا جمعو آل انڈیا یہ جو آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی یہ بنائی گئی ایٹین نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر جا کے نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر جا کے یہ بنائی گئی اور یہ شیخ عبداللہ جو تھا خاص طور پر اس نے بڑی حمد کی اور اس نے کہا جی ہم اپنے رائٹس کو لیں گے نو میٹر وات شیخ عبداللہ نے بڑی حمد کی اور نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر پہلی دفعہ ہیسٹری میں کشمیر کی ہیسٹری میں ایک تنظیم بنائی گئی پلیٹیکل پارٹی ٹائپ بنائی گئی آل جمعو اینڈ کشمیر نوٹ آل انڈیا اٹھو آل جمہو اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس جمہو اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس یہ اس کا نام انہوں نے رکھا تھا جمہو اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس تو یہ جب جمہو اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس بنائی گئی تو یہاں پہ مسلمانوں نے اپنے رائٹس کو لینا شروع کر دیا انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے رائٹس آئیں مہاراجہ رنجید سنگھ نے ان کو الٹا سپیس کیا انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح کہ آپ کو کوئی رائٹس نہیں دیں گے یہ شیخ عبداللہ نے بڑی ہمت کی تھی اور وہ پرو کانگریس تھا حالانکہ پرو کانگریس تھا اس وقت کا اور اس نے فرسٹ پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی سیرنگر کے اندر جمہو اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کے نام سے کب بنائی؟ نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر جا کے یہ بنائی تھی ٹھیک ہے جی اور اس نے کہا کہ ڈیمانڈ اس نے پہلی یہ کی اور جو بریٹش انڈیا اس کے ساتھ اس کو مرج کر دیا جا جمہو اینڈ کشمیر کو پہلی ڈیمانڈ اس کی یہ تھی اس نے کوئی ازادی نہیں مانگی تھی بعد میں اسی نے اپنی پارٹی کا نام چینج کر کے نیشنل کانفرنس رکھا تھا نائنٹین تھرٹی نائن کے اندر نیشنل کانفرنس نائنٹین تھرٹی نائن میں یہ شیخ عبداللہ جس نے ڈچ کیا تھا آپ کو پتہ ہے نا کہ شیخ عبداللہ نے کاجزم کو ڈچ کیا تھا بعد میں انہیں کے ساتھ مل گیا تھا تو یہ شیخ عبداللہ نے اور چودری غلام باس دو بندے تھے اور جو پرنسلی سٹیٹس تھے اس وقت یہ کشمیر سب بہت بڑی پرنسلی سٹیٹس تھی بہت بڑی پرنسلی سٹیٹس تھی کشمیر یہ دونوں رولرز تھے غلام باس بھی چودری غلام باس اور شیخ عبداللہ انہوں نے ایک پارٹی بنائی اور جمہو اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس اور اس کے بعد پھر انہوں نے بنائی نیشنل کانفرنس کے نام سے نائنٹین تھرٹی نائن کے اندر اور انہوں نے پہلی دفعہ جو ڈیمانٹ کی وہ انہوں نے ڈیمانٹ کی تھی کہ اب ہمیں انڈیا کے ساتھ مرچ کر دیں کیونکہ وہ پرو کشمیری پرو کانگریس تھا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی ٹوٹل ایڈیالوجی تھی اور اس کے بعد پھر جب نائنٹین تھرٹی پائیو کا انڈیا ایکٹ آیا اور پھر اس کے بعد پھر مسلم لیگ بہت بری طرح سہاری اور اس کے بعد پھر ورڈ وار ون سٹارٹ رہی نائنٹین تھرٹی نائن کانگریس منسٹری نے ریزائن دیئے تب جا کے ان کو تھوڑی سی اکل ہے انہوں نے نیشنل کانفرنس کے نام سے انہوں نے اپنی ایک سوشناخت رکھی جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے نام سے جی اینڈ کے نیشنل کانفرنس سرنگر کے اندر شیخ عبداللہ نے نائنٹین تھرٹی نائن کے لئے ٹھیک ہے جی تو یہ بیسیکلی کیا چاہتے تھے نائنٹین تھرٹی نائن میں آکے انہوں نے اپنی اٹانومی مانگنا شروع کر دی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مسلمانوں کو ریپریزنٹیشن دیں ریپریزنٹیشن دو طرح کی تین طرح کی مانگی ایک پولٹیکل ریپریزنٹیشن مانگی دوسری انہوں نے مانگی کہ آپ ہمیں ایکنومک جسٹس دے دیں یا ایکنومک پارٹی سپیشن کم از کم ہماری ہو تیسرے نمبر پر سوشل جسٹس سمیں دیا جائے اور ہمارے پر کوئی مظالمناک کے جائیں جو ال ڈیگر ٹیکسیشن آپ لوگ لگاتے ہیں وہ نہ لگائے جائیں اور یہ بات یاد رکھے کہ نائنٹین تھرٹی دو میں بہت بڑا گندہ فرمائن بھی ہے تھا کشمیر کے اندر ٹھیک ہے جی اچھا خاصا فرمائن ہے تھا تو یہ عبداللہ کی فیملی ڈومینیٹ کرتی رہی ہے کشمیر کے اندر فائنلی نائنٹین تھرٹی نائن کے اندر جب یہ کشمیر کانفرنس بن گئی تو کشمیریوں کی جو پلیٹیکل سٹرگل تھی وہ ممنٹم پکڑتے گئی کیوں ممنٹم پکڑتے گئی کیونکہ نائنٹین فارٹی میں یہاں پہ ٹونٹی تھرڈ مارچ میں لاہور ریزولیشن ہو گئی تھی جب یہاں پہ لاہور ریزولیشن ہوئی پاکستان کے اندر اس وقت انڈیا کے اندر اور لاہور ریزولیشن کو ہندو نے نام دیا کہ ارسا پاکستان ریزولیشن اور وہ بعد میں پڑھاؤں گا آپ کو پاکستان کے ہسٹری میں تو اسی دوران یہاں کے کشمیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے بھی سوچا انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑے ایکٹیو ہوں انڈیا کے مسلمان تو کیوں نہ ہم بھی ایکٹیو ہوں گئی خیر اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی تھوڑی سی اپنی جو پلٹیکل سٹرگل تھی اس کو ممنٹم پکڑایا اور ممنٹم کے بعد انہوں نے پھر ultimately انہوں نے کشمیر کوٹ کشمیر مومنٹ کا غاز کیا آلموسٹ نائنٹین فارٹی تھری فارٹی فور کے اندر تو یہ نائنٹین فارٹی تھری فارٹی فور کے اندر کشمیر مومنٹ سٹارٹ کی گئی اور کشمیر مومنٹ سٹارٹ کی کیونکہ نائنٹین فارٹی ٹو کے اندر یہاں پہ جو انڈیا کے اندر گاندھی جو تھا اس نے قوٹ انڈیا مومنٹ کی تحریک شروع کر دی تھی اور جس کی جناہ نے مخالفت کی جناہ نے اس لیے کی تھی کہ جناہ چاہتے تھے پہلے ڈیوائیڈ فرس ڈیوائیڈ ان دن قوٹ بریٹشیرز کو انہوں نے کہا کیونکہ کانگریس کے رحم اکرم پر چھوڑ دے تو کانگریس نے تو کبھی انصاف نہیں کیا ہوا کیا تھا نائنٹین تھرٹی ون میں اور تھرٹی ٹو میں یہ جماعت بنانے کی کیوں پیش آئی تھی ایک تو لیزن میں نے بتایا آپ کو ساؤنٹبل کانسنسز ہو رہی تھی سارا کچھ ہو رہا تھا پولٹیکل سٹگل اور یہاں سے جو آپ کی کمیل ایوارڈ کیے گئے تھے دوسرا پولیس جو تھی اس وقت مہاراجہ حریسنگ کی پولیس اس لکل پولیس انہوں نے مسجدوں میں اعلان کرنا شروع کر دی کہ خطبہ جو ہے جمعہ کا جو خطبہ مسلمان ظاہر سی بات ہے ہر جمعہ کو خطبہ ہوتا ہے اور قرآن پاک کے تلاوت ہوتی ہے انہوں نے مسجدوں کے پر بین کر دی یہ ہوا نائنٹین تھرٹی ون کے اندر پہلی دفعہ جب انہوں نے نائنٹین تھرٹی ون کے اوپر فریڈم آف لیجن کے اوپر فریڈم آف لیجن کے اوپر بین کیا یہاں سے حالات بڑے خراب ہوئے سیرنگر کے اندر پہلی دفعہ مسلمان سٹرائک پہ گئے پھر ایک پولیس کانسٹیبل تھا فضل داد وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو اس کو پھر سینٹر جیل کے اندر بند کر دیا گیا مہاراجہ رجید سنگ نے اس کو بند کر دیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ ریلیجن بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے قرآن پاک کی جان بوچ کے انہیں بے حرمتی کی گئی ہے سکھوں کی طرف سے یہاں سے مسلمان بڑے بڑھ کے بات تھا اس کے بعد نائنٹین تھرٹی ون کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی سکھوں کی طرف سے اگین نائنٹین تھرٹی ون کے اندر پھر پولیس نے آکے جو مسلمانوں کے محلے تھے کشمیری مسلمانوں کے ان کے اوپر آکے اٹیکس کرنے شروع کر دیئے چھپے ماننے شروع کر دیئے اور جو مسلمانوں کے تگڑے لوگ تھے جو اس وقت دھرنے اور سٹرائکس کر رہے تھے ان کو انہوں نے اریسٹ کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے جی یہ نائنٹین تھرٹی ٹو میں ہوا کہ جو ہاں پہ جو عبدالقدیر صاحب تھے ان کو بھی اریسٹ کر دیا گیا کشمیری تھے بیسکلی نائنٹین تھرٹی ون کے اندر اس کے بعد کشمیریوں نے جیل کے باہر نائنٹین سرنگر جیل کے باہر ہرتال کرنا شروع کر دی اور ایجیٹیشن پراپر ایجیٹیشن کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم ہم تمام مسلمان مجورٹی میں اور ہم ساتھ کڑیں اور ہم اپنی تحرین نہیں ہونے دیں اور ہم ازان بھی دیں گے ہماری مسجدوں کے پر لاؤڈ سپیکر بھی لگیں گے اور خطوے بھی دیں گے اور سارا کچھ ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کے پر آلموسٹ فائرنگ کرنا شروع کر دی اور ایک اس میں جو کیا کہتے ہیں بائیس کشمیری جو تھے وہ شہید ہو گئے نائنٹین تھرٹی ون کے اندر یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پھر ان کو اپنی پارٹی بنانی پڑی اور عورتوں نے بھی کشمیر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے کالیج ہنڈے لہرائے ہوئے تھے اور احتجاج کیا تھا پانچ دار کے قریب عورتوں نے نائنٹین تھرٹی ون میں باہر رہی اور انہیں پروٹیسٹ کیا بقیادہ طور ٹھیک ہے جی یہ نائنٹین تھرٹی ون کے اندر ہوتا رہا سرنگر مسجد کے باہر لوگ جمع ہوتے رہے ہیں اور وہاں پہ نعرے بگاتے رہے ہیں کشمیریوں کے مہاراجہ مہاراجہ کے خلاف اور یہ سارا کچھ تو یہ پروسیشن چلتی رہی نائنٹین تھرٹی ون میں آن ویڈز ہزاروں کشمیری لوگ جو تھے وہ انہوں نے مارچ کیا اور ڈیمنسٹریشن کی ڈوگرہ راج کے خلاف ٹھیک ہے جی اور بقیادہ اسلے کے ساتھ انہوں نے آیا اس کے بعد مہاراجہ رجیز سنگھ نے کیا کیا آرمی کو نائنٹین تھرٹی ون میں اس نے کشمیری کے اندر آرمی بلا دی اور سارے کا سارے جتنے بھی سرائٹ سے سارے کے سارے سسپینڈ کر دیا آپ کو بتا جب آرمی کے پاس ساری پاورز آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آرمی نے پھر مسلمانوں کو قتل عام کرنا شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا ٹوٹسے کرنا شروع کر دیا پھر مسلمانوں نے اس کے بدلے میں ایک کیمپین چلائی جس کو نو ٹیکس کیمپین کہتے ہیں نو ٹیکس کیمپین یہ ہوئی نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر نائنٹین یہ میں آپ کو دوزار تیس تک لے کر رہوں گا آج کشمیر وہ رسٹی آپ کو پڑھا رہوں تا کہ آپ کو تھوڑا سا بہتر آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے جی نو ٹیکس کیمپین لانچ کی گئی میرپور جو ڈسٹرک ہے ازاد کشمیر کا وہاں سے کشمیر ٹیک ہے جی تو وہاں سے یہ انہیں کام کوئی ٹیکس نہیں دیں گے مہاراج رنید سنگھ یہ ایک پراپر کیمپین چلائے گی بھمبر سے لے کر راجواری جو راجواری ہے پونچ سیکٹر ہے کوتلی ہے اور ٹھاکیا والا پرواہ ہے ٹیک ہے جی جو منڈر کا علاقہ ہے یہ سارے کے سارے ان علاقوں کے اندر کشمیر کے آپ تھوڑا سا میرے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کشمیر کی تو یہ خیر ایک شروع کی تحریک انہوں نے اور ڈوگرہ راج کے خلاف اور وہ زبردستی عید گاہ پہ بھی انہوں نے حملہ کیا مسجدوں میں بھی مسجدوں کے اندر بھی داخل ہو کے انہوں نے جناب اللہ بے حرمتی کی مسلمانوں کی اور اوپن فائر کی پرسیشن کے اوپر پچیس مسلمان نائنٹین تھرٹی ٹو میں پھر انہوں نے مار دیا کشمیر ڈوگرہ کی پولیس نے اور پوہج نے اوڑی وہ بدکسمت علاقہ ہے جہاں پہ مسلمان شروع سے ظلم ہوتا ہے پونچ میں بھی بہت زیادہ ظلم ہوا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اگین مسلمانوں کے اوپر اوڑی میں سٹریٹ فائر کیے گئے اوپن فائر کیے گئے اور مسلمانوں نے مزید پھر جو اوڑی کے اندر انسیڈنٹ ہوا مسلمان مار گئے بہت سارے انہوں نے مسلمانوں کو پکڑ کے ریسٹ بھی کرنا شروع کر دیا نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر تھرٹی ٹو کے اندر گیلنسی کمیشن بنا گیلنسی کمیشن یہ مہاراجہ نے خود اپوائنٹ کیا اور جو مسٹر گلنسی تھے ان کو انہوں نے نائنٹین تھرٹی ٹو کے اندر اپوائنٹ کیا گیلنسی کمیشن تین اس کے ممبرز تھے اور چار اس کے افیشل ان افیشل ممبرز تھے ٹو کے سات ممبرز تھے گیلنسی کمیشن کے ٹھیک ہے ازادت سارے کے سارے اس میں چودری گلام باہ بھی تھا اور باقی سارے کے سارے مجارٹی ہندو تھے ٹھیک ہے انہوں نے ایک ریپورٹ کمپائل کرنی تھی اور ریپورٹ میں انہوں نے بتانا تھا کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے ایجیٹیشن کیوں کی حالات کی کیوں خراب ہوئے اور کیا سجیشن دیتے ہیں ریکومنڈیشن کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور مسلمانوں کی کیا ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے ان کی سرویسز کیا کیا ہیں یہ سارا کچھ اس گلنسی کمیشن کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ہوئے گا یہ سارا کچھ کرے گا لائک وائز پھر چودہ اگست نائنٹین فورٹی ٹو کی باری آئی چودہ اگست نائنٹین فورٹی نائنٹین فورٹی ٹو کی باری آئی اس دران آل انڈیا کشمیر کمیٹی جو تھی اس نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی انہوں نے کمیٹی انہوں نے کشمیر ڈے پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر منعایا گیا کشمیر ڈے یہ یہ ایم سی کیو بھی شاید ابھی آیا ہوا تھا کچھ دن پہلے تو اس طرح ہسٹری میں جاتا ہے آپ نے تو پڑھی ہوتی ہیں کتابیں جی کشمیر میں پہلا ڈھوگرا کون تھا اور جناولہ دوسرا کون تھا اور جناولہ پہلے کرول کیا تھا اور کب خریدہ گیا کتنے میں خریدہ گیا بس اتنا کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے کشمیر کے بارے میں نہ آپ کو تا پتا ہوتا آپ کا مطلب یہ کہ بہت سارے سوڈنٹس جو کتابوں ون پیپر پر بلیو رکھتے ہیں میں کبھی بھی ون پیپر کی کتاب کو میں کتاب نہیں مانتا نہ میں سیجسٹ کرتا ہوں بسی کو سوائے وہ امتیاز شاید کہ بھی اس لیے میں کہتا ہوں گے پی پی ایسی کے پاس پیپرز ہیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے پاس پیپرز کو دیکھ کے کہ پیپر بنتا کس طرح اور کوئی کتاب میں ریکمینڈی نہیں کرتا ویڈ سائٹس ہیں تو پریکٹس کے لیے تھوڑی بہتر ہیں ارائیس جو کشمیر تھا اس کے اندر بھی اس کو سیلیبریٹ کیا گیا مسلم جو کشمیری مسلم تھے ان کی فیور کے اندر اور علامہ اقبال نے سین شہید سوروردی نے اور ابو زفر تھے مولانا ابو زفر انہوں نے مولانا حسرت مہانی تھے ان سب لوگوں نے انڈیا کے اندر بھی یہ جو ہے وہ کشمیر سیلیبریٹ کیا ٹھیک ہے جی چودہ اگست نائنٹین تھرٹی ٹو اگین بنائی گئی اور اس میں جو پتھر مسجد تھی سین اگر کی وہاں پہ بنائی گئی شیخ عبداللہ کا پریزیڈنٹ منتخبہ اور غلام باس سادری غلام باس اس کا سیکرٹری جنرل بنا نائنٹین تھرٹی فور کے اندر جو پلوامہ کا علاقہ ہے جہاں پہ بھی پلوامہ اٹیک بھی ہوا تھا پلوامہ کے مسلمان جو تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی عدگاہ پہ اور وہاں پہ لوکل جو ان کے لیڈرز تھے اور میجسٹریٹ اور تحصید دار اور یہ انہوں نے ان کے کہنے پہ انہوں نے ٹروپس کو بولا کہ مسلمانوں کے پس سٹیٹ فائر کرا سٹیٹ فائر کیے گئے اور بارہ مسلمان پھر دوبارہ سے شہید کر دیا گیا پلوامہ کے اندر پھر نائنٹین تھرٹی فور کا وہی فروری چل رہا ہے جس کے اندر ورکن کمیٹی کمیٹی جو تھی آل جمہون کشمیر کانفرنس کی کمیٹی تھی اس کے نیچے وہ سیال کورٹ میں آکے کنوین ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہم جانا وہ سٹیٹ ایجیٹیشن کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم فائٹ کریں گے ان کے اقلاق پروٹیسٹ کریں گے مکمل طور پر کٹھے ہو کے اور نائنٹین تھرٹی فور میں جو کشمیر کی اور جو سیویٹی اس وقت کی جو مسلم پاپولیشن اب تو 82 پرسنٹ ہے اس وقت مسلم پاپولیشن تھی سیویٹی سیویٹ پرسنٹ مسلم پاپولیشن مسلم پاپولیشن اور کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ بنائی گئی ہے نائنٹین تھرٹی فور کے اندر لیجسلیٹو اسمبلی جس کو آپ قانون سا اسمبلی بولتے ہوتے ہیں اسمبلی اور اس میں ان کو ٹوٹل 32 سیٹس دی گئی مکمل طور پر ٹھیک ہے جی آؤٹ آف 75 اب یہ تو کھلا تظار تھا نا 75 میں سے آپ 32 سیٹیں دے رہے ہیں اور 21 کو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹ ہوں گے اور 11 جو ہیں وہ نومینیٹ ہوں گے اس میں سے 21 آپ کہ الیکٹ ہوں گے اور جو 11 لوگ ہوں گے وہ نومینیٹ ہوں گے مسلمان جو 32 میں سے یہ مہاراجہ نے کام ٹھیک ہے جی اور یہ 32 سیٹس تلی دفعہ کشمیر کی لائزران مسلمانوں کو دیکھئے چودری غلام بافت کو پھر بعد میں 1934 میں کانفرنس کا ہیڈ بنا دیا گیا اور وہاں پہ کچھ ہندو لیڈرز بھی اس کا پار تھے ٹھیک ہے جی اور یہ سٹیٹ لائجسلیٹیو اسمبلی بن گئی لیکن بعد میں 1934 کے اندر ہی جو کیا کہتے ہیں ممبرز تھے ہمارے مسلم کشمیر کانفرنس کے ممبر تھے انہوں نے 21 لوگوں میں سے 19 نے استیفہ دے دیا اور یہ 21 لوگ وہ تھے جو کہ آپ کے الیکٹڈ تھے 21 میں سے 19 نے کہا بھئی ہم اپنا یہ لیں استیفہ اور جناب ہم اپنا استیفہ پیش کرتے ہیں یوں استیفہ دے دیا گیا ہے اس سے مانو ریزائن کر دی پھر 36 آیا 36 میں آپ کو پتہ ہے نا جناب صاحب نے کشمیر ویزٹ کیا ہوئے تو جو آپ کے جناب صاحب ہیں قائد اعظم محمد علی جناب ویزٹڈ سری نگر ٹھیک ہے جی تو یہ ایک پرائیوٹ ویزٹ تھا اور انہوں نے مسلم کی جو کشمیر کانفرنس مسلم کانفرنس تھی ان کو ساتھ جا کے انہوں نے فتاب کیا بقیدہ طور پر اور یہ کب ہوا یہ میں 1936 میں انہوں نے ویزٹ کیا جناب صاحب ویزٹڈ کشمیر یہ بھی پیپر میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ پرید ویزٹڈ کیا ٹھیک ہے جی شیخ عبداللہ میر وائز یوسف شاہ اور یہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے اور جناب صاحب نے وہاں پہ جاکے بقیدہ طور پہ اور جو مسلم مجارٹی تھی اور ہندو مجارٹی ان دونوں کے درمیان جناب نے کہا کہ جو ہے نا جی کھار ہونی تھوڑی سی ہونی چاہیے اور تعلقات بہتر ہونے چاہیے تو وہاں پہ پہ پہلی دبا جناب صاحب نے بھی ویزٹ کیا ترٹی سیون کے اندر نائنٹین ترٹی سیون کے اندر شیخ عبداللہ جو تھا اس کو دوبارہ پریزیڈڈ نہ دیا گیا مسلم کشمیر جو آل انڈیا مسلم ان کشمیر آل انڈیا مسلم جمہو ان کشمیر کانفرنس بھی بنائی ہوئی تھی اس کو پریزیڈ نہ دیا گیا نائنٹین ترٹی سیون میں شیخ عبداللہ کو ٹھیک ہے جی انہوں نے انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو چکا تھا آپ کو پتہ یہ نائنٹین ترٹی فائیو میں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آکے انہوں نے جو پہلی دبا انہوں نے آکے کہا کہ جو مہاراجہ ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بندے ہمارے نومنیٹ کریں ٹھیک ہے جی اور انہوں نے کہا کہ جو یہاں کے ہمارے مسلمان ہیں وہ سٹیٹ کی اچھے خاصی عبادی کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور ہمیں انڈیا ایک فیڈریشن کے ساتھ مل جانا چاہیے he never demanded a separate country in 1937 اس نے کہا کہ جی ہمیں انڈیا ایک فیڈریشن بن چکا ہے اور 1935 کے انڈیا ایکٹ میں انڈیا ایک فیڈریشن بن چکا تھا سینٹر سے آپ کی جو دیار کی سسٹم تھا وہ انٹروڈیوز کروایا دیا گیا تھا سینٹر میں اور سبون سے دیار کی سسٹم کوڑا دیا گیا تھا 1935 کے انڈیا ایکٹ میں likewise اس نے کہا جی we should join انڈیا انڈین فیڈریشن who says the leader of muslims of کشمیر شیخ عبداللہ says اس نے کہا جی ہمیں چلے جانا چاہیے یونیٹڈ انڈیا کی طرف اور فیڈریشن انڈیا ہماری اس کی طرف جانا چاہیے خیر 1938 آیا 1938 کے اندر elections ہوئے اور 19 میں سے 21 سیٹیں جو ہے وہ مسلم 21 ہماری ریزارب تھی جو جو ٹوٹل 32 سیٹس تھی وہ جیتی مسلم یہ جواب کی آل انڈیا سوری آل مسلم جمہو اینڈ کشمیر کانفرنس انہوں نے جیتی پھر اگر 1938 کے اندر ایک میٹنگ بلا گئے 1938 میں میٹنگ بلا گئے مسلم کر کانفرنس کی طرف سے ایک ریزولیشن پاس کی گئے ٹھیک ہے جی اور اس ریزولیشن میں انہوں نے کہتے ہیں بقیدہ طور پر انہوں نے کہا کہ جو ورکنگ کمیٹی ہے اس کی اس کی ہماری جو مسلم کشمیر کانفرنس ہے وہ بقیدہ طور پر جو جو ہمارے ایک بندے کو یہ جراجہ محمد اکبر خان جو ہے اس کو جس کو ریسٹ کیا گیا تھا آئی ٹریجن کیس میں ریسٹ کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ جی اس کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو سزا دی گئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے ایک طرح کی ریزولیشن پیش کی پہ نائنٹین تھرٹی ایٹ کے اندر ایک ریسپانسیبل گورنمنٹ دے انہوں نے ابزرک کیا وہاں کے لوگوں نے ریسپانسیبل گورنمنٹ دے ابزرک کیا گیا لوگوں کو بلایا گیا جل سے جلوس ہوئے ریزولیشن کی گئیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک مکمل طور پر یہ مہاراجہ والا کلچر نہیں چاہیے آپ ایک گورنمنٹ لے کریں آپ الیکشنز کروائیں اور آپ الیکشنز کے اندر ہمیں مجورٹی ہو منورٹی ہو جو مرضی ہو آپ ایک ریسپانسیبل گورنمنٹ کا اسٹیبلش کریں نائنٹین تھرٹی نائن کے اندر اس کا نام چینج کر کے جو ہے نیشنل کانفرنس رکھا گیا جمہور کشنی نیشنل کانفرنس رکھا گیا ٹھیک ہے جی اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا نیشنل کانگریس کے ساتھ کبھی بھی ایفیلیٹ نہیں کریں گے مسلم لیگ کے خلاف ہم نہیں جائیں گے یہ باتیں نائنٹین تھرٹی نائن میں کی گئیں نہ انڈیا انڈیا نیشنل کانگریس کام جوائن کریں گے نہ ہم مسلم لیگ کے مخالفت میں جائیں ٹھیک ہے جی اور نون مسلم جو ہے وہ کیمپین میں جا سکتے ہیں لیکن ہم مسلمان نہیں جائیں اور کانفرنس جو ہے وہ مسلمانوں کے گینسٹ جتنی بھی ڈسکرمنیشن کی جاری ہے اس کے ختمے تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گی اور فائٹ کرے گی یہ تھا آپ کا نائنٹین تھرٹی نائن جو اس کا نام چینج ٹھیک ہو گیا تو نائنٹین تھرٹی نائن کے اندر ایک کشمیر کا مہاراجہ جو تھا اس نے اپنا ایک کانسٹیٹوشن ویڈا ویٹو پاور اس نے یہاں پہ کشمیر کے اندر اس نے اپنا کانسٹیٹوشن پر ملگیٹ کر دیا نائنٹین تھرٹی نائن سیلف میٹ کانسٹیٹوشن تھا اس کا مہاراجہ کا اور اس نے اپنا آپ کو ویٹو پاور بھی دے رکھی تھی ویٹو پاور یہ ہوتی ہے کہ اگر مجورٹی ریسائیڈ کر لے تو کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ایک ووٹ ایک ویٹو پاور کا ووٹ اس کو پلٹ سکتا ہے مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کیا کہتے ہیں عبداللہ نے پھر بھی اڑا ہوا تھا اس نے کہا جی ہمیں پولٹیکل اپوننٹس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے اور ہمیں ایک ریسپونسیبل گورنمنٹ کا قیام عمل میں لے کر آنے اور یہ جو مسلمانوں کے اگینسٹ ڈسکرمنیشن اس کو ختم کیا جائے اسی طرح نائنٹین تھرٹی نائن میں پونچ کے جو مسلمان تھے وہ نیشنل کانفرنس کی جو پالیسی تھی ان سے کچھ نہیں تھے لہذا انہوں نے اپنی ایک اور تحریک بنا دی پارٹی بنا دی انجمن ازادی پونچ ایک اور مسلمانوں کا دھڑا بن گیا اسی طرح پھر آل جمہو اند کشمیر جو مسلم لیگ تھی یہ اسٹیبلش کی گئی اور جتنے بھی آل انڈین سٹیٹس تھی مسلم لیگ کی یہاں پہ تو ان کی ایک برانچ مسلم لیگ کی ایک برانچ آل جمہو اند کشمیر مسلم لیگ کشمیر کے اندر جا کے کھولتی گئی کہنے کشمیر تو ادھر اپریٹ کر رہی تھی انڈیا میں مسلم لیگ اپریٹ کر رہی تھی لیکن وہاں پہ بھی ان کی ایک برانچ آکے اوپن کی گئی نائنٹین تھرٹی نائن کے اندر اگین نائنٹین فارٹی کے اندر جو کہ مسلم لیگ کا سیشن ہوا اور لاہور ریزولوشن ہوئی اور لاہور ریزولوشن کے بعد وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا ایک سپریٹ کنٹری کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ جو جمہو ان کشمیر کی جو سٹیٹ ہے جمہو ان کشمیر کی ایک سٹیٹ کو ایک الگ ہونا چاہیے اس میں مسلمان جو سٹیٹ ہے وہ ایک الگ ہونے چاہیے مسلمانوں کی یہاں پہ ریپریزنٹیشن ہونے چاہیے مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے نیرو نے کشمیر کو وزٹ کیا نائنٹین فارٹی کے اندر جا کے جوائر لال نیرو ریزٹیٹ کشمیر نائنٹین فارٹی کے اندر جا کے اس نے وزٹ کیا اور ہندوں کو کہا کہ آپ ہمیں نیشنل کانفرنس جو ہے نا جی کیا کہتا ہے اس کو سپورٹ کریں اور ریسپونسبل گورنمنٹ کو لے کریں اور یہ وہ اور یہ ایوب اور ایک یہ جو نیرو اور عبداللہ جو تھا شیخ عبداللہ اور نیرو کے درمیان ایک پیکٹ بھی سائنڈ کیا گیا تھا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد پھر نائنٹین فارٹی کے اندر اگین پھر سے سٹائکس ہونا شروع ہو گئیں اور مسلم کانفرنس پھر سے بہت در ایکٹیو ہوئی اور پھر سے انہوں نے ڈیمانڈ اپنے پٹ کرنا شروع کر دی کہ آپ ایک ریسپونسبل گورنمنٹ کو لے کریں اور مسلمانوں کے اقلاف ڈسکریمنیشن کا خاتمہ کریں اسی طرح نائنٹین فارٹی ٹو کے اندر اگین ایک بقیدہ طور پر ایک سیشن بلائے گیا سپیشل سیشن بلائے گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمام جمہورن کشمیر مسلم کانفرنس کو پورے کشمیر میں بھی ریوائیو کریں گے اور اپنے سٹائک ہوتی نہیں کانفرنسز پر کانفرنسز ہوتی ہیں اصل جو بات ہے بتانے والی وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا نائنٹین فارٹی فور ہے اس میں آکے انہوں نے پہلی دفعہ کے آکے انہوں نے آپ سے کشمیر ایک الگ ایز 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 مسلم سٹیٹ کے طور پر انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کی نائنٹین فارٹی فور کے اندر جا جناح صاحب نے پھر دوبارہ 1944 میں سری نگر میں پہنچے جب جناہ صاحب 1944 میں سری نگر میں پہنچے تب گاندھی جناہ ٹاکس چل رہی تھی چلنے کا مطلب یہ ہے کہ گاندھی جناہ ٹاکس سے پہلے جناہ صاحب سری نگر آئے اور جناہ نے ویزٹ کیا اگین سری نگر کے اندر سری نگر یا کشمی 1944 کے اندر ٹھیک ہے جی ان کو مسلم کانفرنس نیشنل کانفرنس جو تھی انہوں نے بلایا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور وہاں پہ دو پارٹیاں تھی ایک تھی مسلم کانفرنس ایک تھی نیشنل کانفرنس اب ان دونوں پارٹیوں کے اپس میں تضاد تھے جناہ کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ بھئی ہمارے دونوں پارٹیز کے تضادات کو ختم کرواؤ یہ بیسیکلی تھا کہ ہم تو ہم تو ایک ہی ہیں اور ہم نے جناہ والا ایک ہی اپنی بات کرنی ہے ہمارے دنمائن جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ختم کریں ٹھیک ہے جی جناہ نے پھر ان کو سمجھانے کوشش کی لیکن وہاں پہ شیخ عبداللہ نے جناہ کی جو ایڈوائز تھی اس کو مکمل طور پہ سائیڈ لائن کر دی ریجیکٹ کر دیا اس کو جناہ نے ٹرائی کی کہ ریکنسیلیشن ہو جائے دونوں کی اور ایک ہی سنگل مسلم ریپریزنٹیشن ہو کشمیر کے اندر تاکہ تمام مسلمانوں کے رائٹ سے ان کو سیف گارٹ کی اجازت کی لیکن اس سیٹلمنٹ کو شیخ عبداللہ نے مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا نائنٹین فورٹی فور کے اندر یہاں سے آپ دیکھیں شیخ عبداللہ کا کریکٹر کتنا کھٹی ہے پھر اس کے بعد یہ جو نائنٹین فورٹی فور میں جون میں جا کے پھر آل جمعون کشمیری مسلم کانفرنس جناہ صاحب نے جا کے خطاب کیا ٹھیک ہے جی اور جامعہ مسجدی سیرنگاہ میں وہاں پہ جا ایک لاکھ کے قریب مسلمان وہاں پہ آئے تھے جب جناہ صاحب نے جا کے وہاں پہ اپنی سپیچ کی تھی اس کے بعد یہ نائنٹین فورٹی فور یہ ہے کہ جو نیشنل کانفرنس تھی انہوں نے اپنا ایک منیفیسٹو جاری کیا نیشنل کانفرنس نے اور منیفیسٹو میں انہوں نے نیو کشمیر کا ایک جس طرح نو اور نیور نکالا گیا تھا پاکستان کے لیے چودر رحمت علی نے اسی طرح یہاں پہ نیو کشمیر کا ایک بنا دیا گیا ایک نیا منیفیسٹو بنا دیا گیا نیو کشمیر کا ٹھیک ہے اس کے بعد نائنٹین فورٹی فائیو میں جوائلال نیرو پھر دوبارہ سے ابوالکلام ازاد اور خان عبدالغفار خان یہ جو کے پی کے والا کعاف کا نو پی والا بچا خان اس کو بولتے تھے وہ دوبارہ آیا نائنٹین فورٹی فائیو میں کہاں پہ آیا نیرو کشمیر میں دوبارہ آیا اب کس کے ساتھ آیا دو مسلمان ساتھ تھے ابوالکلام ازاد کانگریس کا اس کو شو بائی کہتے تھے کانگریس کا ابوالکلام ازاد کو بچا خان تھا بچا خان تو شروع سے ہی پاکستان کی کریشن سے مخالف تھا اس کو سردی گاندی کہتے ہیں بچا خان کو ٹھیک ہے جی سردی کیونکہ سرد کرنے والا تھا نو پی کا پرانا مطلب تھا صبح سرحد ٹھیک ہے جی بعد میں اس کا نام اٹھارویں ترمیم میں دو ہزار دس میں اس کا نام چینج کر کے کے پی کے رکھا گیا خبر پکتوں کا تو خیر یہ ہوتا رہا اور نائنٹین فورٹی فائیو کا دور آیا نائنٹین فورٹی فائیو میں آل جمعون کشمیر کسان مدود کانفرنس اسٹابلش کی گئی پھر فورٹی سکس آیا فورٹی سکس میں ہندو نے اٹیک کر دیا عید ملاد و نبی مسلمان منا رہے تھے تو ان کے پر اٹیک کر دیا بیس کے قریم مسلمان اس میں زخمی ہو گیا پھر یہاں پہ کیبنیٹ مشن آیا سیر نگر کے اندر نائنٹین فورٹی سکس میں اور جس میں سر پیتھک لارنس تھا سر الیکزنڈر تھے سر سٹیفورٹ سٹیفورٹ کربس تھے تین بندے تھے نا سٹیفورٹ کربس تھا الیکزنڈر تھا ایوی الیکزنڈر اور پیتھک لارنس تین بندے تھے جو جو کیبنیٹ مشن لے کر آئے تھے کیبنیٹ کے اندر جا کے ایک مومنٹ چلائی گئی جو کہ مومنٹم پکڑ گئی ایک دم سے اور وہ تھی کٹ کشمیر کان کٹ کشمیر یہ کس نے چلائی ہے مسلمانوں نے کٹ کشمیر کس کے گینسٹ چلائی گئی مہاراجہ کے گینسٹ مہاراجہ کون تھا حری سنگھ تھا حری سنگھ اس کو انہوں نے کہا کہ بھائیان تیری مربانی کشمیر چھڑو دے جاؤ ہم مسلمان مجورٹی میں ہیں پیدا اس کے پر ہمارا بھاکہ بنتا ہے ٹھیک ہے جی اور بیٹیشرز جانس میں مکمل طور پر نکل جائیں اور بالکل ہمارے حوالے کر دیں کشمیر کو مسلمانوں نے کا انہوں نے پھر ازاد کشمیر کی ایک ریزولیشن بھی مسلمانوں نے اپنی اس کے اندر پاس کی اس کے اندر جو آپ کی پارٹی تھی پھر پھر ایک دریکٹ ایکشن ڈے ہوا اور دریکٹ ایکشن ڈے کے اندر تباہی ہوئی مسلمانوں کو شدید قتل کیا گیا فورٹی سکس کے اندر غلامباس کو اوریسٹ کر دیا گیا جو 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 اتنے پرومیننٹ رہے ہیں غلامباس صادری غلامباس کو پھر نائنجن فورٹی سیامن کے اندر جو آر ایس ایس ہے راشتریہ سما سیوک سانگز یہ آر ایس ایس نائنٹین ٹونٹی فور یہ ٹونٹی پائیو میں بنائی گئی تھی جس کا مودی بھی اس کا ایکٹیو میمبر رہا ہے اس کا یہ تنظیم اگینس مسلمز یہ بنائی گئی تھی ٹھیک ہے جی اگینس مسلمز یہ ہندو طوا کی بات کرتے ہیں یہ ہندو نیشلسٹ کی بات کرتے ہیں ایکسٹریم ہندو نیشلسٹ ٹھیک ہے آر ایس ایس راشتریہ سما سیوک سنگ اس کا پورا نام ہے راشتریہ سما سیوک سنگ ٹھیک ہے جی تو تارہ سنگھ اور اقلی دال یہ لوگ آئے سامنے اور انہوں نے آکے الٹا انٹی مسلم سپیچز کرنا شروع کر دیں کشمیر کے اندر آگے آر ایس ایس کے گونڈے آر ایس ایس تو شروع سے مسلمانوں کے خلاف تھی تو یہ آر ایس ایس کو انہوں نے انٹری دی کشمیر کے اندر انہوں نے آکا مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا پورٹی سیون میں جا کے یہاں پہ الیکشنز ہوئے کیونکہ پورٹی سکس میں انڈیا کے اندر موسلم لیگ جیتی تھی ٹھیک ہے جی اور تیس کی تھی سیٹے ہوں نے سنٹر سے نکالی تھی اور تو یہ نائنٹین فورٹی سین میں یہاں پہ کشمیر کے اندر آکے الیکشن ہو گئے اب ہم آگے چلتے ہیں کشمیر کے اندر الیکشن ہو گئے ٹھیک ہے جی ہمیں کتنی سیٹے ملیں سولہ گس کو مسلم کانفرنس کو آنلی سکسٹین سیٹ نائنٹین ٹونٹی فورٹی سیمن کے اندر جو کیبرنٹ مشن پلان یہاں پہ آیا تھا اس میں بیٹش گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جو انڈیا ہے وہ انڈینس کو دیا جائے گا یہ بیسیکلی فیبری کے اندر اناؤنس کیا گیا تھا مہاراجہ جو تھا اور آپ کو پتہ نا تھرڈ جون پلان جو نائنٹین فورٹی سیمن میں دیا گیا تھا تھرڈ جون پلان ٹھیک ہے جی وہ جون پلان کیا تھا اس کے اندر یہی بات تاکی گئی تھی کہ جتنی بھی پرنسلی سٹیٹس ہیں اس وقت تھی پانچ سو باسٹ پرنسلی سٹیٹس جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے ہیں تو کتنی سٹیٹس تھیں پانچ سو باسٹ پرنسلی سٹیٹس آزاد سٹیٹس ان کے بارے میں کہا گیا تھا پاکستان انڈیا کے پاکستان انڈیا کے بارے میں تو ہی کہا گیا تھا پاکستان تو نہیں بناتا انہوں نے کہا انڈیا کو دو اسمین تقسیم کر دیں گے اور جو دو کنٹری ازاد بنیں گے پاکستان بنے گا انڈیا بنے گا وہ تب تک ڈومینین رہیں گے جب تک ان کا اپنا کانسٹیٹوشن نہیں بناتے اور وہاں پہ گورنر جنرل رول چلے گا صدر وہاں پہ نہیں ہوگا اور اس کی جو سورینٹی ہے یہ سپرمیسی ہے اور جو ان کا ڈیفنس ہے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں رہے گا یہ برٹیشز نے کہا ہوا تھا اور بات کی پرنسلی سٹیٹس کے حوالے سے پرنسلی سٹیٹس میں وہ اپنی فیٹ کا فیٹ کا جو ہے وہ دیسیشن خل کر سکتے ہیں چاہیں تو وہ ازاد رہ سکتے ہیں ازاد رہنا جو کہ ناممکن تھا چاہیں تو وہ انڈیا کے ساتھ رہ سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو مہاراجہ تھا وہ شروع سے تلٹڈ تھا اس کی طرف انڈیا کی طرف اب ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں سے اصل کشمیر کا جو ایشو ہے وہ 1947 سے اب شروع ہونے لگا ہے ٹھیک ہے تو مہاراجہ جو تھا کشمیر کا حری سنگھ اور اس نے راولہ کوٹ ویزٹ کیا 1947 کے اندر ٹھیک ہے جی اور ایک اکارڈ کیا اس نے ٹھیک ہے جی پھر بٹش آرمی کے ساتھ اس نے اپنا شوہ فورس کیا اور اس نے کہا کہ جی ہم ہمارے کشمیر کے اندر کوئی یہاں پہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی تو مہاراجہ جو تھا وہ وہاں پہ بٹش آرمی کے وہاں پہ لوگ تھے اچھی خاصی داد میں تھے اور ان کو ایزا تھریکٹ وہ کنسیڈر کر رہا تھا جب کہ وہ ان کے لئے تھریکٹ نہیں تھے یہ 1947 کی بات ہے اسی طرح 1947 کے اندر پارٹیشن پلان دیا گیا تھا آپ کو پتہ ہے جون کے اندر جو تھرڈ جون پلان کے اندر جس کو بیٹن پلان بھی کہا جاتا ہے تھرڈ جون پلان کو پارٹیشن پلان بھی کہا جاتا ہے یہ اناؤنس کیا گیا تھا اس کے تحت یہ ڈی سی این کیا گیا تھا کہ پرنسلی سٹیٹس اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکتی خیر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد 1947 کے اندر ایک آرمڈ سٹرگل شروع ہوئی مسلمانوں کی طرف سے ٹھیک ہے جی کہ انہوں نے سوچا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک جو گروپ تھا نا وہ پرو پاکستان تھا کشمیر کے اندر ایک گروپ تھا پرو انڈیا دو گروپ تھے نا وہاں پر صدر حمید اللہ خان تھا مسلم کانفرنس والے جو تھے ایک نیشنل کانفرنس والے تھے وہ شیخ حبداللہ والے نیشنل کانفرنس نہیں ہندو ہندووں کو سپورٹ کر رہی تھی کانگرس کو سپورٹ کر رہی تھی گاندی اور نیرو کو سپورٹ کر رہی ter اور یہ جو مسلم کانفرنس تھی یہ چونکہ وہاں پر ایک شیخہ سے پیر تھے اور جنان ان کی جا کے سپورٹ بھی کی تو ان کی سپورٹ لی بھی تو وہاں پہ ایک گروپ جو تھا وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا اس کے بعد مسلم کشن جو کانفرنس تھی اس نے نائنٹین جولائی کے اندر جا کے کہنا شروع کر دیا کہ ہم ایکسیشن کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ہم ایکسیشن کرنی چاہیے پاکستان کے ساتھ اور جو مہاراجہ تھا اس نے کہا کہ مسلمان اپنے اتھیار پولیس کو جمع کروا دے نائنٹین فورٹی سیون کے جولائی میں اس نے کہا دیا جون میں پلان آیا ہے جولائی میں اس نے کہا دیا کیونکہ ایک شدید خطرہ تھا کہ اپرائزن نہ ہو جائیں مسلمانوں کے طرف سے اگست مہاراجہ ٹھیک ہے جی تو جو پونچ کے اندر جو مسلمان تھے وہ تو بڑے تگڑے تھے انہوں نے کہا جی ہم تو ان کو سامنے نہیں آنے دیں گے ہم ان کو ماریں گے لتاریں گے ان کو پھر اس کے بعد گاندھی آیا یہاں پہ اس نے اگست میں وزٹ کیا یکم اگست کو کشمیر کا وزٹ کیا ہوتے ہیں اور اس نے ان کو کہا کہ جی کشمیر کی فیور میں آپ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے ساتھ آپ علاق کر لیں یہاں پہ ایک سٹینڈ سٹل اگریمنٹ کیا گیا بارہ اگست نائنٹین فورٹی سیمن کو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سٹینڈ سٹل اگریمنٹ اس کی ڈیٹ پوچھتا ہے سٹینڈ سٹل اگریمنٹ کی یہ کب کی 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 یہ اس نے پاکستان اور انڈیا دونوں کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا کہ اس نے کیا مہاراجہ نے کی پاکستان انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے دونوں کے ساتھ یہ سٹینڈ سٹل اگریمنٹ کیا یہ بارہ اگست کو اس نے کہا جی ہمیں سٹیٹس کو منظور ہے یہ سٹینڈ سٹل اگریمنٹ کا مطلب تھا کہ ہم سٹیٹس کو کومنٹینڈ رکھیں گے ہم کسی کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے نہ ایدھر انڈیا ایدھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے سٹینڈ سٹل اگریمنٹ ایسے کے طرح سے رہیں گے جونکہ تو رہیں گے کوئی ہمیں چاہے گا کیونکہ پرنسلی سٹیٹس ہی نا ان کے پاس تین آپشن تھے ایدھر ایدھر دیکھر سٹے انڈیپنڈنٹ اور دی وانٹ ایکسید جنسیلسپ پید اینی اپ دا پارٹ اف سپ کانٹینٹ بیٹش انڈیہ جس میں اینڈیا اور پاکستان دونوں تھے تو وہ کسی کے ساتھ بھی ایکسید کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں کرنا پھر چودہ آگست آیا پاکستان نے اپنا پاکستان ڈی بنایا ازادی بنائی ہم ازاد ہو گئے ادھر سے کشمیری جو تھے وہ بڑے خوش تھے مسلم کانفرنس والے خاص طور پر وہ روڈوں کے پر باہر نکلے مہاراجہ نے کہا کہ ان کو پکڑو جو پرو پاکستانی ہیں ان کو پکڑو پرو پاکستانیوں کو یہ سیسٹری سمجھ رہے ہیں کشمیر کی نا کہ کڑیوں سے کڑیاں ملتی کیسے ہیں ایسے نہیں کشمیر کی ازادی اور وہاں پہ ممنٹم شروع ہو جاتا اور ایسے نہیں پاکستان میں جو یہ سب کانٹینٹ کے لوگوں میں یہ جو شروع کیا تھا یہ آپ کا ساؤتھ افریقہ میں نیازمڈیلا کی ہسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھیں اور اس سے پہلے کی جو ہسٹری تھی اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیا تھا کس طریقے سے انہوں نے فائٹ کیے بغیدہ طور پر ٹھیک ہے جی تو یہ برل ایک چلتا آ رہا ہے منڈیلا تو بڑا بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نائنٹین ایٹین میں پیدا ہوا اور دوزار تیرہ میں جا کے اس کی ابھی ڈیٹھ ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ کا ہار لیڈر بڑا پارتھیٹ کے خلاف اس نے بھئی فائٹ کی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو بریٹیشلز تھے ادھر افریقہ میں انہوں نے گند مارا ہوا تھا ادھر اسٹریلیا کے اندر گند مارا ہوا تھا انڈی کینیڈا ان سے پہلے ازاد ہو گیا اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں ایٹین سکس سیان میں کینیڈا ازاد ہو گیا ان سے اور چارج جولائی سترہ سو چھتر کو انڈی امریکہ ازاد ہو گیا بریٹیشلز کے کلچے سے چارج جولائی سترہ سو چھتر سیمنٹین سیمنٹی سکس کو تو پیچھے بات گیا تھا یہ انڈیا والے اور اور ادھر سے افریقہ کے اندر بھی تو یہ ساری کی ساری دیکھ کے پھر انہوں نے انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم ہمیں بھی اس کی طرف جانے تو یہ انڈیا کے در تو بھی شروع ہوئی انڈیا کو دیکھتے دیکھتے کشمیری شروع ہو گیا تو یہ بھائی جن چودہ اگست کو پھر پاکستان ڈیو نے آگیا جو پرو پاکستانی نیڈرز تھے they were arrested and they were sent to jails all the پرو پاکستانی نیوز پیپر نیوز پیپرز they were banned in کشمیر by the مہاراجہ حریشنگ ڈوگرا اس کے بعد پدرہ اگست آیا پدرہ اگست کو جو پاکستان تھا اس نے سٹینٹسل اگریمنٹ کو ایکسپٹ کر لیا مہاراجہ حریشنگ اس نے کہا بھائی جن ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ نیا چاہتے ہو کہ فائنگ نو ایشو پھر اس کے بعد ریڈ کلیف ایوارڈ آیا وہ جناب والا اگست کی سترہ کو آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈیویزن ہوئی 1947 ریڈ کلیف ایوارڈ کے اندر اس میں سیرہ ریڈ کلیف تھا ایک بریسٹر تھا لندر کا اور باؤنٹری کمیشن بنایا اس کے گرانی میں جسٹر سیسی بسوا جسٹرم کے موقع یہ سارا بتا چکا ہوں بلکہ بتاؤں گا آپ کو پڑھاؤں گا جس کی اس میں پنجاب کی اور اور ڈیویزن کی گئی آپ کی اس کی کیا کہتے ہیں بنگال کی ڈیویزن کی بنگال اور پنجاب کی ڈگین بڑی انجسٹ قسم کی کی گئی ناانصافی بنی تو انہیں جو ایوارڈ تھا بسکلی جو کا ماؤنڈی لائن کمیشن تھا یا جو بھی کہہ سکتے اس کو انہوں نے انڈیا کو ایک پرپر روڈ لنک کشمیر کے ساتھ منصر لکھا دیا ٹھیک ہے جی اور مہاراجہ رجیت سنگھ کے ساتھ کہ وہ انڈیا کو اکسیڈ کر سکتا ہے انڈیا کے ساتھ یہ پہلے پری پلان کیا گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ملیٹری آلائنس بنے گا مہاراجہ اور اس کو روڈ کا لنکیج مل جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس طریقے سے پاکستان کو جوائن ہی نہیں کر سکے گا اس کی تری پوائنٹ سٹریٹیجی تھی یہ جو اب کا تھا ریڈ کلیف ایوارڈ کے کیونکہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کے بیوی کے ساتھ نیرو پیاری تھی ٹھیک ہے نیرو پرانا یار تھا اس کا ماؤنٹ بیٹن کہا کیسے نہ کرتے تو ماؤنٹ بیٹن نے اتنی حرام زدگی کی پاکستان کے ساتھ میں بیمانی کی ایک نمبر کی زیادتی کی اور اس نے بیمانی کی اس نے کہا جی پہلے تو روڈ بنایا جائے گا انڈیا تک کشمیر سے لے کر انڈیا تک دوسرا اس نے کہا جو پاکستان کے بارڈرز کے اوپر لگائی جائیں گی اور وہ جو پاکستان کی طرف سے اگر کوئی انکرشنز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو رکا جائے گا یہی وجہ تھی کہ ہمارا پہلا کمانڈر انڈ چیف جنرل فرینک مزروی جو تھا اس نے جنہا کے آرڈرز کو ریفیوز کر دیا تھا جنہا نے کہا تھا جاؤ کشمیر میں فوج کو کہا تھا تو وہ بریٹش کمانڈر تھا کمانڈر انڈ چیف اس نے کہا میں کیوں جاؤں آپ کون ہوتے ہیں جنہا صاحب آپ تو گورنر جنرل ہیں میں تو بات مانوں گا جو آپ کا سوبرینٹی جس کے پاس ہے وہ بریٹش کراؤن کے پاس ہے آپ کا تو کانسٹیوشن ہی نہیں آپ تو ڈومینین کی ایسیت رکھتے ہیں تو بریٹش کراؤن مجھے کہے نا میں کیوں آپ کی بات مانوں تو خیر اس نے کہا جی کلوز ورکنگ رلیشنشپ رکھا جائے گا انڈین گورنمنٹ کے ساتھ کشمیر کا اور یوں کشمیر کو ایک سائیڈ لائن کے طور پر گرداس پور کا علاقے سے اس کو انٹرنس انڈیا کو دے دی گئی تھی گرداس پور کا جو علاقہ ہے انڈیا کے ساتھ انڈیا کا لنک کرتا ہے کشمیر کے ساتھ اس کے بعد راولہ کورٹ میں اور باقی جگہوں پہ عید الفطر ہوئی اور وہاں پہ لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی گورنمنٹ کی پولیسیز کے اوپر کی ڈسائیڈ کرنا شروع کر دی اگست کے اندر جا کے پھر دوبارہ سے ایک آرمی کے گینسٹ رپریشن ہوا ٹھیک ہے جی اور لوگوں نے کہا پاکستان کے لوگوں نے کہ ہمیں اکسیشن کرنی ہے پاکستان کے ساتھ یہ مجارٹی مسلمان تھی اور مجارٹی مسلمان میں دو تنظیمیں جو دونوں کا قبلہ دونوں کا جو تھا وہ رخ ڈیفرنٹ طرف تھا ایک پرو انڈین تھی ایک پرو پاکستانی تھی پھر اسی طرف سے چوبیس اگست کو آپ کا کیا کرتے ہیں بلکہ اگست کی پچیس کو پھر جو آپ کے جو مسلمان تھے باغ کے کشمیر کے در ایک علاقہ باغ کا وہاں پہ انہوں نے بیسیکلی مسلم لیگ مسلم لیگ کے پاکستان کے آقے میں کٹھے ہو گئے ٹھیک ہے جو انہوں نے میٹنگ بنائی اور ڈوگرہ راج کے خلاف جائے وہ مخالفت کرنا شروع کر دی ڈوگرہ کی راج نے ان کی آرمی ان کے پر فائر کرنا شروع کر دیے مسلمانوں کو ضخمی کر دیا بہت سنوں کو قتل کر دیا انہوں نے یہ سارا ہوتا رہا ٹھیک ہے نائنٹین فورٹی سیون کے اندر اسی طرح سے جو فورٹی سیون ہے فورٹی سیون کے اندر ڈیفرنٹ پونچ سیکٹرز کے اندر مسلمانوں کی اتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ایک وہ ورڈ ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہیں کہ نسل کوشش جینو سائٹ مسلمانوں کی جینو سائٹ کرنے کوشش کی گئی مہاراجہ رنجید سنگھ کی تھا اور اس کے بعد مہاراجہ رنجید سنگھ نے ایک بڑا پونچ کے اندر جو آل جمعہ مسلم کانفرنس تھی وہاں پہ بھی اس نے اٹیک کروائے مسلمانوں کی کانفرنس کے اوپر ڈوگرہ راج نے سپٹمبر کی بات پھر اسی طرح سے کشمیر کے اندر اکتوبر کا ٹائم آیا اور اکتوبر میں پورے کے پورے کشمیر میں مختلف مقامات کے اوپر مسلمان جو تھے ہر جگہ پہ موجود تھے انہوں نے مہاراجہ کے خلاف سٹریکس کرنا شروع کر دی تھی اس سے حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے تھے اس نے مہاراجہ رنجید سنگھیں بیمبر خود وزٹ کیا تھا ٹھیک ہے جی جو بھی پرو پاکستانی ہیں سب کو اڑا دو اس نے کلیر اعلان کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جب حالات خراب ہوئے بہت دا کہ ایک جو پٹیالا کی پورس وہ بھی کشمیر کے اندر آبیں کشمیر کے اندر پہلے انڈین پروپس آئی نا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا ہم سرین نگر کو بچائیں گے ٹھیک ہے جناب سرین نگر کو بچانے ہیں لیکن آپ مسلمانوں کو تو نہ نہ قتل کریں اکتوبر سترہ کو نائٹین فورٹی سیون کو ایک پوری کی پوری بٹیالین پٹیالا سے آئی اور کشمیر کے اندر آکے مسلمانوں کی نسل یہاں سے پھر جو آپ کے جناب صاحب نے جب آرڈر دی فرانگ مزربی کو فرانگ مزربی نے ریفیوٹ تو گو ٹو کشمیر ہی ریفیوز تو ویج دا وار ٹھیک ہے اور پاکستان کی پاس اس وقت کیا تھا نا انڈیا نے کچھ بھی نہیں تھا دیا میں نہ ہمیں اسلحہ دیا ہمارے پاس کوئی فیکٹری نہیں آئی کوئی کچھ نہیں آیا بہل بڑے حلات بڑے خراب تھے اس کے بعد مہاراجہ رجید سنگھ نے ہری سنگھ نے انیکس سیشن کی انڈیا کے ساتھ انسٹرومنٹ ایکس سیشن سائن کی لیکن اس سے پہلے بائیس اکتوبر کو بیبن تین ہزار کے قریب جو پتھان تھے ہمارے قبائلی جس کو بولتے بولتے ہوتے ہیں ٹرائیس پین انہوں نے غیرت کی اور اس کے بعد انہوں نے انہوں نے ٹرائیس پین نے جا کے والنٹریلی نوی ایس پی کے ٹرائیبال ایریاز اور درد سے لوگ اٹھ کے کشمیر کے اوپر جا کے مزدفر آباد میں اور دور 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 کے علاقے انہوں نے انڈیا ان ٹروز کے ساتھ لیا کے لڑنا شروع کر دیا بیمبر کو انہوں نے ازاد کروایا وہاں کے لوکل مسلمانوں نے انہوں کی سپورٹ کی اور اور پورے کا پورا انہوں نے یہ جو آپ کا ایجے کیا ہے یہ ایسے تو نہیں ملا ہوا آپ کو ازاد جمہو کشمیر اور جی بی کا جو علاقہ ہے یہاں پہ آپ دعائیں کریں ٹرائیس مین کو قبائلیوں کو کہ وہ گز کے انہوں نے ایڈیاں کو مارا اور اس کے بعد جا کے آپ کے بھی یہ سیٹ اپ ازاد ہوا ازاد جمہو کشمیر اس کے بعد جو آپ کا مہاراجہ ستائیس اکتوبر کو انسٹرومنٹ آف اکسیشن اس نے سائن کیا نائنٹین فورٹی سیون کو اس کو آئی او اے بولتے ہیں انسٹرومنٹ آف اکسیشن مہاراجہ ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف اکسیشن سائن کیا نائنٹین فورٹی سیون میں ستائیس اکتوبر کو جا کے اس نے یہ انسٹرومنٹ آف اکسیشن سائن کیا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ جا کے سائن کیا انڈی کے ساتھ جا کے سائیں کچھ کہیں پہ 26 ڈیٹ آتی ہے ویسے میں نے جو ڈیٹ پڑھی ہوئے 26 اکتوبر لہذا آپ اس کو 26 ہی لکھ سکتے ہیں 27 کو نہیں کیا گیا تھا 27 کو انڈیا میں پہنچا تھا 27 کو انڈیا میں ٹو فائد نہیں 26 کو انڈیا میں ٹو فائد نہیں انیکسیشن کی 27 کو ٹرو فہن گئی حصولا جو اس کی ڈیٹ ہے وہ 26 اکتوبر ہے 1947 جب مہاراجہ حریصن نے جو کشمیر پر ولڑ تھا اس نے جناب مسلمانوں کی مجورٹی کی مرضی کے خلاف انڈیا کے ساتھ اس نے انیکسیشن کر دی انسٹرومنٹ آف اکسیشن آئی او اے جس کو بولتے ہوتے ہیں 26 اکتوبر کو سری نگر میں اس نے جا کے بیٹھ کے سری نگر کے اندر اس نے جا کے بیٹھ کے یہ سائن کیا اور 27 اکتوبر کو ایفیکٹیو بھی ہو گیا اور انڈیا کا جو گورنر جنرل تھا پہلا لاؤڈ مونٹ بیٹر اس نے اس کو اکسیپٹ بھی کر لیا ٹھیک ہے اس میں مہاراجہ حری سنگھ تھا لارڈ لوی تھا مونٹ بیٹنگ ویرا یہ سارے موجود تھے اور یوں جمعہ کشمیر اور ڈومیننٹ آف اینڈیا یہ دونوں پارٹیز دیرانی محدہ ہوئے ٹھیک ہے جس کو آپ انسٹرومنٹ آف اکسیشن گلتے ہوتے ہیں یہ ہوا 26 اکتوبر کو 1947 کو اس کے بعد اس کے بعد 27 کو انڈیا کی ٹروپس آ گئیں یہاں پہ کشمیر میں 1947 میں اور یہاں پہ لنا سکت ہو گئے اور اس نے جناب مہاراجہ حری سنگھ نے شیخ عبداللہ کو کہا کہ میں تمہیں ایمیجنسی ایمیسٹریٹر لگاتا ہوں شیخ عبداللہ اس کی گود میں بیٹھ کے اس نے کہا بھائی جن ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کا ایک دھڑا جو تھا وہ بجائے مسلم لیگ کی سپورٹ کرنے کے یا پاکستان کی سپورٹ کرنے کے اس نے مخالفت شروع کر دی پاکستان کی جی بی کو نومبر میں جا کے انہوں نے جی بی کو لبریٹ کروایا پاکستان کی کچھ فوج کے لوگ بھی تھے کلہ مرزا حسن خان تھے میجر رضا ببر خان تھے یہ وہ لوگ تھے جو مجاہدین کو لیٹ کر رہے تھے پاکستانی فوج کے لوگ تھے یعنی کہ اوپر تو کمانڈر چیخ بیٹھا ہو تھا نیچے تو ظاہر سے بات ہے پاکستانی آرمی تھی پاکستان کی آرمی اس وقت کمانڈر چیخ جو کے بیٹی شر تھا اس نے ریفیوز کر دیا لیکن نیچے جو تھے انہیں سپورٹ کی بقیدہ طور پر اور وہ انہوں نے پورا آپ کو ازاد جمہوں کشمیر اور پورے کا پورا آپ کو جی بی کا جو علاقہ وہ ازاد کروا کے دیا ہے جی بی کے اندر پرویزنل گورنمنٹ بھی اسٹیبلش کر لی گئی تھی نومبر میں نائنٹین فورٹی سیون اسی طرح جو انڈین انٹیر میسٹر ساسردار پٹیل اور ڈیفینس مونیسٹر بلدیو سنگھ انہوں کا تاہو انہوں نے کشمیر بیزر کیا تھا نائنٹ فورٹی سیون کے اندر خیر کٹ سٹوری شاٹ ایک نومبر چھے کو پہلی دفعہ نائنٹین فورٹی سیون میں یوم شہدہ جمعوں کا دن منایا گیا مسلمانوں کی جینوسائیڈ ہوئی بہت زیادہ اور یہ جو تھا نائنٹین فورٹی سیون کے اندر انڈین کی ائر پورسز نے اٹاک کرنا شروع کر دیا راولہ کورٹ میں بہت سار جو مجاہدین تھے ہمیں کو مارنا شروع کر دیا راولہ کورٹ میں ٹھیک ہے جی تو فوج کے مارے کچھ کافی طرح لجوان تھے وہ بھی شہید ہوئے اسی طرح میر پور جو تھا اس کو بھی مجاہدین نے ازاد کروا لیا یوں میر پور بھی ازاد ہوا اس کے بعد پھر کوٹلی کا باری آئی کوٹلی کا جو علاقہ تھا وہ بھی ازاد کروا لیا گیا ٹھیک ہے اور کہتے ہیں تو یہ اس طرح سے کشمیر کے ازاد جمہو کشمیر کا فضل لگتے ہیں ازاد کروا لیا اب ہم جلدی جلدی سپیڈی سپیڈی کریں گے 1947 سے لے کر 2023 تک کو سپیڈی سپیڈی ایسے کہ سب سے پہلے کیا ہوا کہ جنوری پسٹ کو یہ پیپر میں پوچھتا ہوتا ہے پس جنوری 1948 کو کیا ہوا پس جنوری 1948 کو خود انڈیا جو ہے یہ سیدھا گیا یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر کشمیر ایشو کو لے کے اس نے کہا جی ہمارے درمیان یہ کشمیر ایشو ہے لہٰذا یہ یون کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر وہ لے کے گیا مسئلہ کون لے کے گیا جوائر لال نیرو لے کے گیا اور آپ کا جو پہلا فارمسٹر گوز آپ کا لیا نہیں اور اس نے بڑی فائٹ کی تھی کشمیر کے ایشو کی فر آپ اس کی سپیچ کبھی کھول کے دیکھیں کبھی پڑھیں زفرولہ خان جا تھا زفرولہ خان بڑا تگڑا وقیل تھا آئی سی جے میں بھی ریپریزنٹ کیا اس نے اور یون کی سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی ہو رہا اس نے پھر کشمیر کے ایشو کو اس نے پاکستان کی طرف سے فائٹ کیا تھا یہ جوائر لال نیرو خود گیا تھا یونائٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں فرس جنوری کو نائیٹین فارٹی ایٹھ کو کشمیر کسچن کے نام سے اس نے ایک ریزولیشن پیج کی کشمیر کسچن کے نام سے اسی طرح سے اب حضرت بڑے خراب تھے جنگ چل رہی تھی پاکستان کی اور انڈیا کی انڈائریکٹلی اور انہوں نے کہا کہ ان کے اپس میں تھوڑے سے معاملات دھال کروائیں لہذا انہوں نے نائنٹین فارٹی ایٹھ کو بلکہ ایلیا نے نائنٹین فارٹی ایٹھ کے اپریل میں جا کے بعد انہوں نے اپریل میں جا کے پانیماعة لیکن اس سے پہلے جنبری ٹونٹی میں نائنٹین فارٹی ایٹھ کو ایک یو این کمیشن بنا دئے گئے یو این سی آئی پی یون کمیشن یو این کمیشن فار انڈیا ن پاکستان یو این کمیشن فار انڈیا پاکستانunivers 피ان بنا دئے گیا ڈیوے نائنٹین فارٹی ایٹھ کو کشمیر ایشیوہ کے حوالے سے کشمیر ریشو کو ریزولپ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد مارچ میں جا کے نائنٹین فورٹی ایٹ میں جو مہاراجہ جو ہری سنگھ تھا اس نے جا کے کشمیر کے اندر اس نے ایمیرزنسی انفوس کر دی ایمیرزنسی میں سیوال رائٹس ہوتے ہیں نا وہ انفرنج ہو جاتے ہیں آپ کے وہ آپ کو رائٹس آپ کے سسپنڈ ہو جاتے ہیں سارے کے سارے فنڈامنٹ آپ رائٹس آپ کو کانسٹریشن دیتا ہوتا ہے اور کسی کو بھی پکڑ کے اور سب کی چیزوں کے اور بغیر کسی تو یہ امرجنسی تھی جو اس نے نافذ کر دی اور انٹیرم گورنمنٹ بنا دی اور شیخ عبداللہ نے اس کو ہیڈ کر رہا تھا دیکھیں مسلمان مسلمان یہ حرکتیں کہا رہے ہیں اسی طرح سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک ریزولیشن پاس کی اور اس نے کہا جی یہ جو پانچ میبر یون کمیشن ہے کہ اس کے پانچ میمبرز ہوں گے اور یہ کمیشن جو ہے وہ اس کو ریزولف کروانے کوشش کرے گا اپریل میں جا کہ انہوں نے ایک ریزولیشن نائنٹین پورٹی ایٹ میں جا اسی طرح اگست تیرہ کو یونیٹ یون سی ای پی نے ایک اور ریزولیشن دی کہ جو سیلف رائٹ ہے سیلف رائٹ یہ یونیٹ نیشن کا جو چارٹل ہے نا اس کا آرٹیکل ٹو ہے رائٹ سیلف رائٹ آف دیٹرمنیشن یہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن اب کہہ سکتے ہیں رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کہ سٹیٹ کے لوگ جو ہیں وہ خود ڈیٹرمنٹ کریں گے میین نیشن کریں گے کہ وہ آیا کہ ازاد لینا چاہتے ہیں آیا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بس ایک رائٹ آر ایک سٹیٹ کے بحشنوں کا یہ ایک ریزولیشن پاس کی گئی نائنٹین پورٹی ایٹ کے اگست میں جا آگست نائنٹین پورٹی ایٹ میں جا اور اگست سے پہلے اپریل کو فسٹ اپریل کو انڈیا نے ہمارا اپریل پھول منایا اور انڈیا نے ہمارا پانی بند کر دیا فسٹ اپریل کو اپریل پھول منایا جاتا نا نائنٹین فورٹی ایٹ کو انہوں نے ہمارا جتنا بھی پانی شانی تھا وہ سارے کا سارا بند کرے ہوگا پانی تو ہمارا پشمیر سے آتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا اس کے بعد نائنٹین فورٹی ایٹ میں دیسمبر میں جا کے انہوں نے کہا جی پلیبی سائٹ یہاں پہ ہونا چاہیے پلیبی سائٹ یہاں پہ پھر فس جنوری کو نائنٹین فورٹی نائن کو ایک سیز فائر استیبلش کردیا ہے ٹھیک ہے جی یوں این نے کرویا سیز فائر اور جی پاکستانڈیا کے دمیان سیز فائر ہو جانا چاہیے ایک ریزلیشن پاس کی گئی جنوری پانچ کو نائنٹین فورٹی نائن کو یہ ریزلیشن پاس کی گئی اس میں کہا گیا تھا ی این سی ای پی ریزلیشن پاس کی کہ آہ ریزلیشن پاس کی جس میں انہوں نے کہا کہ پلیبی سائٹ ہونی چاہیے پلیبی سائٹ کیا ہے پلیبی سائٹ کی یو این کی یو این آئے گا اپنی فورسز کو لے کر یا کچھ بھی اپنا سیٹ اپ کو لے کے وہ الیکشن کروائے گا پھر الیکشن ہوں گے لوگ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں زادہ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ یا پاکستان مجورٹی کے فیصلے کو ٹیک اپ کیا جائے گا وہ لیکن اس سے پہلے پاکستان ارمین ٹروس نکالے گا پھر انڈیا ٹروس نکالے گا یہ پلیبی سائٹ کرتی کا کار ہے ایو این کی ریزولیشن پڑھیں گے تو ٹھیک ہے جی تو انڈیا ازاد جمہو کشمیر کا جو کیپیٹل تھا وہ مظفر آباد نائنٹی فورٹی نائن کے اندر نہ دیا گیا پھر اٹھائیس اپریل کو ایک کراچی اگریمنٹ ہوا جو ازاد کشمیر کے اور جو مسلم کانفرنس کے جو خاص طور پر لوگ تھے اور ان کو بڑی کمپلینٹ تھیں کراچی اگریمنٹ سائن کیا گیا تھا کراچی کے اندر لیاکت علی خان کے درمیان اور نہرو کے درمیان اور اس اگریمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہاں کے جو منورٹیز ان کو سیف پیسے دیا جائیں جدہر بھی آنا چاہتے ہیں جدہر بھی وہ آنا چاہتے ہیں جدہر بھی وہ جانا چاہتے ہیں ان کو ایک سیف ایگزیٹ پروائیڈ کیا جائے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ریزولیشن تھیں کشمیر کی خاص طور پر جو کیا کہتے ہیں ریزولیشن نمبر 47 لکھ لیں آپ اگر پیپر میں آپ پوچھ بھی سکتا ہے ریزولیشن نمبر 47 1948 میں کی گئی اس کے بعد ریزولیشن 51 ہے وہ بھی 1948 میں کی گئی کشمیر کی اس کے بعد 80 ہے وہ 1950 کے اندر کی گئی ٹھیک ہے جی تو یہ تین میجر ریزولیشن تھی ویسے اوورال پاکستان کی اور کشمیر کے پر اچھی خاصی ریزولیشن وہ کروا چکے ہیں جو ریزولیشن نمبر 47 ہے وہ کیا کہتی ہے 48 والی وہ بیسیکلی جو کوششن ہے ایکسیشن کا جمعون کشمیر کا انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ کہتی ہے کہ جی لیبی سائٹ کروائی جائے ریزولیشن نمبر 47 کس کی ریزولیشن ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کی کاؤنسل کی اور یہ ڈیل کرتی ہے پلائی بیس سائٹ کو ٹھیک ہے پورٹی سیون اگلیشن ٹونٹی فرسٹ اپل کو ڈاپٹ کی گئی نائیٹ فورٹی ایٹ میں اور کشمیر کنکرٹ کے والے سے تھی اور نکاب پہ جی جو ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں آپ اس کو پلائی بیس سائٹ کروائیں کشمیر کے مسئلے پال کروائیں ہم پہ فری اور امپارشل ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ پیش کی گئی لیکن پاس کو نائیٹن پورٹی نائن میں کیا گیا اور اس ریزولیشن کو اب تک ٹوٹل سترہ ریزولیشن سے ہم کشمیر کے اوپر پاس کی جا چکی ہیں سترہ ریزولیشن پالسٹائن کے اوپر تو میرے خیال سکسٹی ٹو تھی آپ سے زیادہ ہو گئی ہیں ٹوٹل سترہ ریزولیشنز ہیں جو کہ یونائیٹڈ نیشن کیورٹی کاؤنسل نے اب تک کشمیر ایسیو سے لیٹڈ پاس کی ٹھیک ہے یہ بھی ابھی تک سترہ سارے کا سارا چال رہا ہے اسی طرح سے ریزولیشن نمبر تھرٹی نائن وہ بھی ڈیل کرتی ہے آپ کی جو یون کی ہے وہ آپ کی ڈیل کرتی ہے اسے کہ کہتے ہیں باؤنڈری کمیشن سے باؤنڈری لائن سے جو آپ کی ایل او سی بنائی گئی تھی جس کا نام سی سوائر لائن رکھا گیا تھا سی سوائر لائن کیا ہے بیسیکلی سی سوائر لائن جس کو ایل او سی میں نے بھی تھوڑا سا پڑھا ہے آپ کو وہ بیسیکلی تھی کہ انڈین اککوپائیڈ کشمیر اور جمعو ازاد جمعو کشمیر دونوں کے درمیان ایک بارڈر ہو ٹھیک ہے جی کشمیر سے لیٹڈ اور پیس فور ریزولیشن یہ ریزولیشن نمبر تھرٹی نائن یہ بھی آپ کو دیکھ لیا آپ یونائٹر نیشن سیکیورٹی کانسل کی اس کے تحت سی سوائر لائن رنہ کا جیسٹ ایبلش کرے گی اور پیس فور ریزولیشن انہیں چاہیے کشمیر کی یہ یو این کمیشن اس کے تحت بنایا گیا تھا یو این سی آئی پی اس ریزولیشن کے تحت تھے کے وہаны کے وہ ٹھیک دیکھے اور سارے کوچھ کرے اور جلدی سے جلدی وہ کشمیر کے اندر سی سائر بھی کرنے تو بیسیکلی یہ Yون Caipeurs UN کمیشن فوں انڈیائیا ستھ ایسٹ یہ نائ مندی سفرک کے اندر اس کو مکمل طور پر کیا گیا اس کے پر کام شروع تو خیر اسی طرح سے ریزولیشن نمبر تھرٹی ایٹ بھی ہے کشمیر کے اوپر اور بھی کافی ساتھ ریزولیشن لیکن موٹی مین مین یہ دو ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پہ سیز فائر لائن اسٹیبلش ہو گئی یون کی مدد سے وار رکی نائنٹین فورٹی نائن میں جب وار رکی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ جو لو سی ہے اس کا پرانا نام تھا سیز فائر لائن یہ اسٹیبلش کر دی گئی تھی یہ ایک طرف آپ کا یہ ایک طرف آپ کا اے جے کے ہے ازاجمن کشمیر دوسری طرف ہے انڈین اکوپائیڈ کشمیر آئیو کے ان دونوں کے درمیان جو لائن ہے اس کا نام سیز فائر لکھا گیا اب اس کا نیا نام جو ہے وہ لو سی ہے لو سی اس کا نام رکھا گیا دو جولائی انیسوا بہتر کو شملا ایگریمنٹ کے اندر شملا ایگریمنٹ کیا ہے بھی بتاتا ہوں میں دو منٹ بعد فارسمنٹ آگے چلتے ہیں نائنٹین فورٹی نائن کو چھوڑ دن کشمیر کا کیپٹل بھی شیفٹ ہو گیا کراچی ایگریمنٹ بھی ہو گیا اور یہ کہتے ہیں نائنٹین فیفٹی آہ کے اندر جو اچھا مہاراج آری سنگھ جو تھا نا اس نے اپنے بیٹے کو جو یوراج کرن سنگھ تھا اس کو بھی بنانی کوشش کی تھی کہ یہ کشمیر کو آکے چلائے یوراج سنگھ کو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو جینوری ہے ٹونٹی سکھ جینوری انڈیا ریپبلک ڈے پر مناتا ہے ٹونٹی سکھ جینوری کو انڈیا کا ریپبلک ڈے کا بنایا جاتا ہے ریپبلک ڈے نائنٹین تھرٹی میں انہوں نے شروع کیا تھا کیونکہ انڈیا نے جو ریپبلک ڈے آف انڈیا ہے وہ انہیں سوراج مکمل سوراج کہتے ہیں مکمل ازادی کو مکمل ازادی جو تھی تحریک بریٹش سے وہ انہوں نے نائنٹین تھرٹی میں شروع کی تھی جب گاندھی کو پکڑ کے بعد میں جیل میں ڈالا گیا تھا تو یہ بعد میں اس کو نکالا گیا تھا پھر ورڈ پھر جو راؤنٹیبل کانفرنس تھی ٹو اس کے اندر اس کو لے کے جایا گیا گاندھی روان پیکٹ کر کے ٹھیک ہے نا تو دوسرے پہلے جیل میں تھا اور جیل میں اس لیے تھا کہ انہوں نے چھبیس جنوری کو نائنٹین تھرٹی کو سوراج مکمل ازادی کی تحریک چلا دی تو یہ اس لیے چھبیس جنوری کو نائنٹین فورٹی نائنٹین فیفٹی کو انڈیا کا جو انڈیا کا جو آپ کا کانسٹیٹوشن ہے وہ مکمل طور پر پر ملگیٹ کیا گیا انڈین کانسٹیٹوشن ہمارا تو کانسٹیٹوشن تو نو سال کے بعد جا کے بناتا نا انڈیا نے تو تین سال بعد بنا کے سائیڈ پر کر دیا تھا ٹھیک ہے جی اس کا آرٹیکل ون انہیں رکھا کہ جمعون کشمیر جو ہے وہ ٹیریٹری ہے انڈیا کی کیونکہ آرٹیکل ون ہیشہ ٹیریٹری کو ڈیل کرتا نا ٹھیک ہے جس طرح ہماری امینڈمنٹ پہلی امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں ٹیریٹری یہ ہی کیا گیا کہ ریفرنسز بنگلہ دشوالی اٹھائے گئے تھے اور آرٹیکل ٹری سیونٹی جو تھا ٹری سیونٹی آرٹیکل اس کو انہوں نے اپنے کانسٹیٹوشن میں ایڈ کیا ٹری سیونٹی آرٹیکل آپ انڈین کانسٹیٹوشن یہ انڈین کانسٹیٹوشن کیا کہتا ہے یہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر کی اپنی یہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر کی اپنی اسمبلی ہوگی جھنڈا الارگ ہوگا اچھا لیکن چار چیزیں مشترک ہوں گی انڈیا کے پاس رہیں گی چار چیزیں چار سبجیکٹس سبجیکٹس ویل بی ویسٹڈ انڈیا 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 گورنمنٹ انڈیا گورنمنٹ کون کون سے چار سبجیکٹ ہیں ایک انہوں نے کہا جی ڈیفنس کشمیر کا ڈیفنس دوسرے پہ کشمیر کی تیسرے پہ آپ کا فارن افیرز اور چوتھے پہ آپ کا کمیونکیشن چوتھے پہ آپ کا یہاں پہ لکھ دیتے اوپر کمیونکیشن یہ انڈیا کے پاس رہیں گے باقی وہ اپنا الگ کونسٹیوشن بنائے جو الگ ان کی لینگویج ہو سارا کچھ ہو لیکن یہ ہمارے پاس رہیں گے اور کشمیر کی جو جمعہ کشمیر کی جو ٹائرٹری ہے یہ بھی ہمارے انڈیا کا عیسہ رہے گی یہ تھری سیونٹی آرٹیکل ہے بیسی ٹھیک ہو گیا پہلی دفعہ یو این نے کہا کہ یو این نے ایک آسٹریلیا کا ایک جج تھا جس کا نام تھا اومن ڈکسن آپ لوگ سن رہے ہیں لیکچر کی سمجھ آ رہی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کلیر سمجھ آ رہی ہے جی میں اسی طرف آ رہا ہوں اومن ڈکسن پلان کی طرف آ رہا ہوں یار دیکھیں اگر یہ میں نینہ سمجھاتا آپ کو اتنی ڈیٹیل میں تو آپ کبھی کشمیر ایشو اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکیں گے آئی گیرنٹی جو چار سبجیکٹس فارن پولیسی ڈیفینس کمیونکیشن ڈ کرنسی سپیڈ تھوڑی سلو چلو کوشش کرتا ہوں میں یہ لیکچر لمب ہے نا اب کیا کرے کشمیر لوگوں کو لگتا ہے اتنا سا کشمیر ایشو ہے جبکہ یہ لیکچر اومن ابھی کھنچتا ہوں اس کو اومن ڈکسن ایک پلان دیا گیا آسٹریلین جج تھا یہ آسٹریلیا کا جج تھا یہ جسٹس تھا اس کو جناب یون نے پوائنٹ کے یون ریپریزنٹیٹیو تھا یہ یون کا ریپ تھا ٹھیک ہے جی اس نے یہ می جون کے اندر ایک اس کو بیجا گیا کہ بھائی جن جاؤ اور اپنا پلان دو کشمیر سلیٹڈ اس نے کہا جی ڈی میلیٹریزیشن ہونی چاہیے پہلی بات دوسری بات اس نے بات کی کہ جو حصہ پاکستان کے پاس ہے پاکستان کو دے دو جو حصہ انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کو دے دو ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ جو ہندو مجارٹی ایریا ہے وہ انڈیا کو دے دو اور جو مسلم مجارٹی ایریا ہے وہ مسلمانوں کو دے دو اور بیچ میں جو بچ جاتا ہے اس کو آدھ 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 ان کوپس میں ڈیوائیڈ کر دو یہ بھی ایک آپشن تھا اس کے پاس تو یہ اوون ڈکسن پلان لیکن اس نے کہا کہ پہلے ڈی میلیٹرائیزیشن ہونی چاہیے دونوں ملک اپنی اپنی ٹروپس کو نکالیں پھر اس کے بعد ایک کانسٹیونٹ سمبلی جو ہے وہ بنائی گئی ایک ریزولیشن بلکہ پاس کی گئی کہ کانسٹیونٹ سمبلی جو ہے وہ بنائی جائیں کانسٹیونٹ سمبلی کیا کرتی ہے دستور بناتی ہے دستور آپ کے ملک کا سپریم لاف در لینڈ ہوتا ہے جس کو آپ این کہتے ہیں این یہ دستور سمبلی تھی اور جمہو اور کشمیر کی انہوں نے کہا کہ ایک اسمبلی ہونی چاہیے ایک کانسٹیونٹ یہ فریم کرے کس کا کشمیر کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا کہتے ہیں نائنٹین فٹی ٹو آ گیا اسی طرح سے چلتے جلتے ڈیلی اگریمنٹ ہو گیا نائنٹین فٹی ٹو کے اندر ڈیلی اگریمنٹ ڈیلی اگریمنٹ میں جو کشمیری لیڈرز تھے وہ نے اپنے انڈیا کے ساتھ ملکے ایگریمنٹ کیے اس کو ڈیلی اگریمنٹ کہتے ہیں اور نائنٹین فٹی نائن کے بعد تو ڈریکٹ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ مہاراجہ ختم کر کے اس کے بعد یہاں پہ اسمبلی بنا کے سارا روڈ انڈیا نے کیا یہاں پہ پھر اس کے بعد پہلی دفاع اسمبلی کے کانسٹیونٹ اسمبلی کے الیکشنز ہوئے اس کانسٹیونٹ اسمبلی کے الیکشنز ہوئے نائنٹین فٹی ٹو کے اندر الیکشنز آف کانسٹیچونٹ اسمبلی یہ لیکچر بھی آپ کو اسمبلی ٹھیک ہے جی اور اب اے جے کے کی اسمبلی بنا دی گئی نائنٹین فٹی ٹو میں نیشنل جو نیشنل کانفرنس جو تھی انسی انہیں تمام کی تمام سیونٹی فائیب کی سیونٹی فائیب سیٹ جیتلی دھاندلی کر گئے یہ فٹی ٹو والے الیکشنز کو نہ تو یون نے ایکسپٹ کیا نہ پاکستان نے ایکسپٹ کیا الیکشنز ور ریجیکٹڈ بائی یون اینڈ پاکستان انڈیا نے دھاندلی کروائی نا سیونٹی فائیب سیٹی نیشنل کانگریس لے گئی مسلم کانفرنس کدھر گئی نیشنل کانفرنس تو سیونٹی فائیب بھی سیونٹی فائیب لے گئی یہ بیور دھاندلی تھی دھاندلی سمجھتے ہیں نا اس کے بعد کشمیر کے ایک پولیٹیکل کانفرنس بنا دی گئی اور اسی طرح سے نائنٹین فیفٹی سیمن آیا اور پھر ففٹی ایٹ ففٹی ایٹ کے اندر پھر کشمیر کی لیبریشن مومنٹ ایک قائم کی گئی کشمیر کے اندر تو یہ سیم سارے کے سارے چلتے رہے پھر لیبریشن کمیٹیز بنائی گئی پھر سارا کچھ ہوا پھر پھر اس کے بعد انڈیا اور چائنہ کی وار نائنٹین سکسٹی ٹو میں یہ بات یاد رکھیں ایک نائنٹین فیفٹی فور میں ایک آرٹیکل ایٹ کیا گیا تھا جس کو تھرٹی فائیو اے کہا جاتا ہے اے سٹینڈ فار امینڈڈ جب بھی آرٹیکل کانسٹویشن میں بعد میں امینڈ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اے لگتا ہے ایک سٹینڈ فار امینڈڈڈ ڈی ایڈی امینڈڈ ٹھیک ہے نا یہ آرٹیکل امینڈڈ ورجن تھا امینڈڈ یہ جو انڈیا نے ریووک کیا ہے آرٹیکل دوہزار انیس میں یہ دو آرٹیکل بڑے امپورٹنٹ ہیں سمجھ لیں ایک آرٹیکل آپ کا یہ ثری سیونٹی آرٹیکل ختم کی ہے بھی دوہزار انیس میں آکے جو کہ انیس سو پچاس میں دیا گیا تھا اور دوسرا آرٹیکل تھا تھرٹی فائیو اے یہ تھرٹی فائیو اے کیا ہے یہ کہتا ہے کہ پرمننٹ آپ کشمیر کے اوپر آپ کئی صفات لکھ سکتے ہیں خود سے پرمننٹ ریزیڈنس پرمننٹ ریزیڈنشل سٹیٹس پرمننٹ پرمننٹ کیا ہے گوہرڈ آتا ہے یا پرمننٹ سٹیٹس سٹو کشمیریز یہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی بھی بندہ کشمیری بندے یا بندی کے علاوہ کشمیر کی نیشنالیٹی نہیں لے سکتا یہ انہوں نے اپنے کانسٹریشن خود ایڈ کیا نیشنالیٹی نہیں لے سکتا پہلی بات نو نیشنالیٹی آؤٹسائیڈر کے لیے کوئی نیشنالیٹی نہیں میں اور آپ یہ کوئی بندہ ہندو بھی جائے تو اس کو نیشنالیٹی دوزار انہی سے پہلے نہیں تھی دوسری بات وہ بندہ وہاں پہ ای کن نوٹ ایکوائر ایڈوکیشن آؤٹسائیڈر جو ہے کشمیر کا کشمیر کے باہر رہنے والا آؤٹسائیڈر ہی کن نوٹ ایکوائر ایڈوکیشن ہی کن نوٹ ایکوائر ہی کن نوٹ بائی پروپرٹی ان کشمیر نہ وہ پروپرٹی خرید سکتا ہے کشمیر میں نہ وہ جناب والا پیسہ لگا سکتا ہے انویسمنٹ نہیں کر سکتا جب ہی کشمیر میں آج تک انویسمنٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو کوئی بندہ کسی کو کشمیری عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتا کوئی بندہ یہ تھا ان کا کانسٹیوشن 1954 کے اندر ایک آٹیکل انہوں نے ایڈ کیا 35 کا پرمنٹ پریزیڈنس پرمنٹ ریزیڈنس یا پرمنٹ سٹیٹس جو کشمیری کو انہوں نے دیا ٹھیک ہے 35A آٹیکل جو ہے نون کشمیری کے لیے مطلب کوئی کشمیر میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ آٹیکل یہ کہتا ہے سب کچھ کشمیر کے لوگوں کے لیے پھر نائنٹین سکسٹی آیا جب آپ کا انیس سپٹمبر تھا انیس سپٹمبر نائنٹین سکسٹی کو ہم نے انڈرس وارٹر ٹریٹی سائن کی وارٹر ٹریٹی یہ ٹریٹی کیا تھی انڈرس وارٹر جس کو سن تاس معایدہ اردو میں کہتے ہیں یہ ہے اس میں ایوک خان کے پر اعزام لگا جاتا ہے ہمیں دریا بیچے ہیں تین دریا تھے دیکھیں یہ کی گئی تھی ورلڈ بینک کی مدد سے نا اس میں ورلڈ بینک کی میڈیشن تھی ورلڈ بینک نے کہا پاکستان کو کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے دو ایک بلین ڈالر آپ کو دے دیں گے ڈیویلپرن کے مرض میں آپ کو اتنے ڈینسیں بنا لیں آپ کو اتنے لیکن ایوک خان کی بہت بڑی گلتی تھی کہ اس نے آئی سی جے جو تھے یہ تھے ویسٹرن ریورز اور ستھلوہ جرابی بیاس ایس آر بی یہ یہ تھے ایسٹرن ریورز یہ ایسٹرن ریورز جو تھے یہ جناب والا دیئے گئے انڈیا کو اور یہ دیئے گئے پاکستان کو ویسٹرن ریورز یہ پیپر میں پوچھتا ہوتا ہے آئی سٹینڈ فار انڈس سی سٹینڈ فار جناب جے سٹینڈ فار جیلم انڈس جیلم جناب یہ پاکستان کو دیئے گئے اور ستلوج راوی اور یہ بی سے بیاس یہ دیئے گئے کس کو یہ انڈیا کو دیئے گئے ستلوج راوی بیاس تین دریہ اور اس کے بعد ایک انڈس وارٹر کمیشن بھی بنا دیا گیا جس کا سورلی پرپس یہ تھا کہ وہ سورلی پرپس جس کا یہ تھا کہ وہ پاکستان انڈیا کے درمیان پانی کے مسئلے کو یہ دیکھتے رہیں گے ہر ساتھ ان کی میٹنگز ہوں گی اور انڈیا ان کے اوپر کوئی ہائیڈرو الیکٹر پاور سٹیشن کو ڈیم نہیں بنا سکتا سپل ویس بنائے گا تو اس کی انفرمیشن پاکستان سے شیئر کرے گا لیکن انڈیا ان پر پکھل دلو دل پتہ نہیں کون کون سے دو چار اور دو سو کے قریب چھوٹے موٹر ڈیم بنا رہے ہیں تو ان کے پر ڈیم بنا رہے ہیں ستلوج کے پر بنا رہے ہیں کوئی جناب چناب کے پر بڑے بنا رہے ہیں انڈس کے پر بنا رہے ہیں یہ یہ ٹریٹی سائن کی گئی تھی یوب اور نہرو کے درمیان انیس سبٹمبر کو یوب اور نہرو کے درمیان ٹھیک ہے جو نائنٹین سکسٹی ٹو میں سائنو انڈیا وار تھی سائنو کہتے ہیں چائنہ کون چائنہ انڈیا وار انڈیا کو پھٹی پڑی نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر اور انڈیا سے جو اچھے خاصے علاقے تھے وہ چھین چھین لیے گا خاص طور پر ارون آچل پردیش جو تھا کہتے ہیں اس سے جو اکسائی چن جو ارون آچل پردیش ارون آچل پردیش انڈیا سے انڈیا کے پاس آ گیا ارون آچل پردیش ارون آچل پردیش اور جو یہ تھا آپ کا کہتے ہیں اکسائی چن یہ چلا گیا چائنہ کے پاس چائنہ اور یہ انڈیا کے پاس اسی طرح جو اکسائی چن کا کچھ علاقہ ایڈیا بھی کلیم کرتا ہے اور کچھ علاقہ چائنہ کے لیم کرتا ہے چائنہ کا دنجیان کا علاقہ وہ اس کے ساتھ لگتا ہے تبت کا علاقہ مکمل طور پر چائنہ کے پاس چلا گیا چائنہ نے کہا ہم تمہیں دے گئے گی تو تبت کا علاقہ ان کی پاس چلا گیا روڈی شوڈے بننا شروع ہو گئی ٹھیک ہے سائی چن یہ ان علاقہوں کے پر نکابت مین ہوا اور یہ وار پھر نومبر میں جا کے ختم ہی نائنٹین سکسٹی ٹو میں پھر بعد میں انہوں نے اگریمنٹ کیا کہ ہم ڈنڈے سوٹے سے دوسرے ہمارے ہیں اس کے بعد ایک کرا کرم ٹریک ٹیک اگریمنٹ ہوا نائنٹین سکسٹی ٹری میں نائنٹ پاک چائنہ بورڈر اگریمنٹ بورڈر اگریمنٹ بورڈر اگریمنٹ یہ مجھے دس منٹ اور دے دیں پاک چائنہ بورڈر اگریمنٹ ہوا جس کو آپ کہتے ہیں ٹرانس ترانس کرا کرم قرآ کرم ٹریک ٹریک اگریمنٹ ٹریک اگریمنٹ جس کو یہ بتاتا ہے ٹھیک ہے جس میں چائنہ پاکستانگاں نینگوسیشنن سٹارٹ ہوئیں اورís ڈو مارچ نائنٹین سکسٹی ٹری کی بات ہے جب یہ اگریمنٹ ہوا ایک طرف چین ہی تھے چین ہی چینیز کے فارنمیسٹر تھے اور ادھر سے زیادہ بھی زلفکارلی بھٹو تھے زلفکارلی بھٹو بھٹو یہ کون تھا زلفکارلی بھٹو یہ فارنمیسٹر ایف ایم یہ تھے فارنمیسٹر انگلز میں ایگریمنٹ شائن ہوا اور اس میں جو چائنا تھا اس نے تقریباً ساڑھے ساتھ سو مائلز کی جو ٹیریٹری تھی وہ پاکستان کو دے دی اور پاکستان نے جو پچیس سو کلومیٹر سکوئر کی ٹیریٹری تھی وہ ساری تھی ساری جو تھی وہ پاکستانی کنٹرول میں تھی وہ چائنہ کو دے دی تو یہ تھا پاکستان چانہ ایگریمنٹ جس سے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا نائنٹین سکسٹی فور آیا نائنٹین سکسٹی فور میں نیرو ہو جی گیا ہوتے نیرو نیرو جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی نیرو ڈائٹ اب بیدر سے پاکستانیوں نے سوچا ہی ہر نیرو کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ چائنہ سے ان کو مغارب پڑی ہوئی ہے تا 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 تک کیوں نہ ہم ان سے کچھ علاقے زادہ کرو ہیں رن آف کچ کے موقع پہ جو رن آف کچ کا علاقہ ہے نا یہ رن آف کچ سمجھاؤں گا آپ کو رن آف کچ بسیکلی پاکستان کا اندر والا انڈین گجرات کا علاقہ اور پاکستان کا مٹھی اور تھرپار کر کے آگے شروع ہو جاتا ہے دو ایک سمندری علاقہ ہے جس پہ جس کو رن آف کچ کہتے ہیں یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے انڈیا پی اور پاکستان کی سمندر کے اندر ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے ایک رن آف کچ کا علاقہ ٹھیک ہے سر کریگ جس کو بولتے ہیں نا سر کریگ کے اندر ہے یہ علاقہ سر کریگ کے پاکستان انڈیا کے درمیان ایک بڑا پرانا ایسو چل رہا ہے سر کریگ کیا ہے انڈیا اور پاکستان دو ہے انڈیا کہتا جی یہ گرین لائن جو ہے یہ انڈیا الٹسپوز اگر ادھر بیٹھا ہے تو وہ کہتا جی گرین لائن تک ہمارا کنٹرول ہے اور اگر پاکستان یہاں پہ بیٹھا ہے تو یہ کہتا جی یہ جو ریڈ لائن ہے انڈیا کے واس والی یہ ہماری بنتی ہے باؤنڈری تو اس طریقے سے دونوں آپس میں کلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سر کریگ کافی زیادہ آئل رچ ہے اور یہ سارا کچھ تو وہاں پہ رن آف کچ کے علاقے میں پاکستان نے کہا کہ ہم اٹیک کرتے ہیں ان کے اوپر اور انڈیا نے وہاں پہ تھوڑی سی مضامت کی پاکستان ان کی دو چوکیں پہ قبضہ کر لیا اور دو چوکیں پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد پھر معاملات خراب ہو گئے پھر ایک آپریشن جبرائٹر کیا گیا ٹھیک ہے یہ جل اختر محمود اور اس طرح کے اور لوگ تھے پھوج کے انہوں نے پھر ایک آپریشن جبرائٹر کیا آپریشن جبرائٹر کیا تھا آپریشن جبرائٹر یہ تھا کہ ازاد کشمیر کے اندر سوری مقبوضہ جو کشمیر ہے انڈیا نکوپائیڈ کشمیر اس کے اندر ہماری آرمی پاکستان کی آرمی جائے گی پاک آرمی جائے گی وہ لوکل کشمیری جو ہے ان کی سپورٹ کے ساتھ وہاں پہ اٹیک کریں گے لوکل کشمیری کے ساتھ لوکل کشمیروں کو پہلے ہم بلائیں گے اور ادھر رہا کے ہم ٹریننگ دیں گے پوجی ٹریننگ دیں گے وصلہ دیں گے اور یہ وہاں پہ جا کے ادھر لڑیں گے کشمیر میں یہ سارا کا سارا پلان لکام ہو گیا تین چار مینے تین چار مینے آپریشن جبرائٹر چترہ آلٹی میٹلی آپریشن جبرائٹر ختم ہوا پاکستان کا جو موٹر تھا ختم مقصد پورا نہیں ہو سکا آپریشن جبرائٹر والا نائنٹین سکسٹی پائی والا تو جب یہ نہیں ہو سکا تو اس کے بعد پھر سکسٹی فور میں اس کی پ سکسٹی فائی میں ہوا پھر اس کے بعد سکس سپٹمبر سے لے کر ٹونٹی تھرڈ سپٹمبر تک ایک وار ہو سپٹمبر نائنٹین سکسٹی فائی میں جس کو سیمٹین ڈیز وار کہتے ہیں سیمٹین ڈیز وار یہ پاکستانڈیا کے درمیان ہوئی ایڈیا نے ہمارے پر اٹیک کیا ہم نے ہمیں دیفاع مناتے ہیں ہم نے اپنی ڈیفینس کیا تھا ایک ہے جی تو یہ سارا کچھ ہوا اور پاکستانڈیا کے درمیان کشمیر کے اوپر یہ جنگ ہوئی ایک کشمیر کے اوپر تو نہیں تھی کشمیر کے اوپر تو پریزن جبرائٹر تھا لیکن انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا نائنٹسکسٹی فائی کی وار سکسٹی فائی کی وار ہوئے حالات پاکستان کے ایڈیا کے بڑے خراب ہوئے پھر اگلے دن دس اگلے سال دس جنوری نائنٹین سکسٹی سکس کو ایک تاشکن ایک آڈ کیا گیا تاشکن ایک آڈ کیا گیا تاشکن ایک آڈ کیا تھا جس پہ عیوب خان جو تھا وہ بھٹو کو لے گیا ساتھ عیوب خان صدر تھا اور ادھر سے تھا آپ کا لال بہدر شاہتری ٹھیک ہے جی یہ لال بہدر شاہتری انڈین ٹرائمیسٹر تھا اور اس کی اگلے ہی دن گیارہ جنوری کو اس کی ڈیتھ ہو گئی ادھر ہی تاشکن میں تاشکن یہ یو ایس ایس آر کے کنٹرول میں تھا ٹھیک ہے جی اوزبکستان کا علاقہ ہے اور یہ وہاں پہ یہ اس وقت یو ایس آر کے کنٹرول میں تھا اور یہ یو ایس آر نے ہماری ویڈیشن کروائی یہ جو یونین آف سویت سوشلسٹ ریپبلکس ہیں انیس سو بائیس میں یہ بنا تھا اور نائیٹین نائیٹی وان تک یہ چلا ہے یو ایس آر کولڈ وار تک کولڈ وار جب اینڈ ہوئی ہے تو یہ ہٹ کے یہ رشیہ بن گیا تھا 15 سٹیٹس سے الگ ہوئی تھی پندرہ ریاستیں یو ایس آر سے الگ ہو گئی تھی جب یہ سوویت اگوان وار ہا رہا ہے اور کولڈ وار ہا رہا ہے یو ایس آر نے پاکستان انڈیا کے دلویان میڈیشن کروائی اور یہ تاشکند ایک آرڈ سائن ہوا تاشکند ایک آرڈ میں بھوٹو نے کہا کہ کشمیر کو ڈسکس ہونا چاہیے شاہت شاہتری نے کہا کشمیر کو ڈسکس نہیں کریں گے حیوب نے کہا ٹھیک ہے جو شاہتری کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو ہماری جو سکسٹی فائیو سے پہلے کہ جو بانڈری والے جو علاقے تھے وہ ان کی حصیت بحال کر دی گئی یعنی کہ جو وار سے پہلے جو ہمارے قبضے میں کچھ علاقے ہیں اور انڈیا کچھ قبضے میں علاقے ہیں وہ انہوں نے واپس ہمیں کر دی ہم نے ان کو واپس کر دی یہ بات ختم یہ تھا تاشکان ایک آرڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا جاتا ہے نائنٹین سیونٹی وانڈا بنگلہ دیش والا اس میں کشمیر کا کوئی رول نہیں گئے لیکن پاکستان کی نائنٹی تھری تھاؤزن جو نائنٹی تھری ساؤزن جو سیویلینز اور جو فوجی تھے وہ انہوں نے کیپچر کا لیے تھے مکتی بانی کی فور اگر اس نے انڈیا پروس نے کہاں پہ بنگلہ دیش میں سولہ دسمبر کو بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا پاکستان سے تین دسمبر سے سکسٹین سنبر تک یہ وارڈ چلی یہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا بنگلہ دیش میں آپ کو یاد ہوگا مکتی بانی ایک سیم بہادر جو تھا اس میں سٹارٹ کے انڈیا چیف فارمی سٹاف جو تھا سیم بہادر اس نے شروع کروایا رام سردنے اور یوں پاکستان کے جو آرمی تھی میں سیچ لائٹ اپریشن بھی کیا تھا اس سے پہلے لگے کام خراب ہو چکا تھا ہمارا نا تو نائنٹی تھری تھاؤزن ہمارے بندے پکڑ کے انڈیا نے قید کر لی اس میں ڈیلی مارتا بھی تھا وہ ڈیلی تو اس کے بعد پھر ادھر بھٹو آیا نائنٹین سیونٹی میں اکیس دسمبر نائنٹین سیونٹی کو بھٹو آ گیا ٹھیک ہے جی سیونٹی وان کو بھٹو آ گیا اکیس دسمبر کو یا یا خانگھٹ گیا جو بھٹو آیا تو دسمبر آگے آگے بہتر شروع ہو گیا بہتر میں انٹریم کانسٹویشن آ گیا ہمارا اور بھٹو نے کہا کہ بھئی ہمیں بندے چھڑوانے جنرل نیازی کو بھیجا اور خود کیا ایک اگریمنٹ سائن جس کو کہتے ہیں شملہ اگریمنٹ یہ انڈیا کے اندر جو شملہ ہے وہاں پہ یہ اگریمنٹ سائن کیا گیا بھٹو اور اندرہ گاندھی کے درمیان ایک اگریمنٹ سائن کیا گیا تھا کب ہوا یہ دو جولئی کو ہوا 1972 کو ہوا ایک شملہ اگریمنٹ ایک شملہ ڈابٹیشن ہے جو انہی سو چھے والی ہے ایک شملہ کانفرنس ہے جو انہی سو پنتالیس والی ہے ایک شملہ اگریمنٹ ہے جو انہی سو بھاتر والا ہے بھٹو انیزگرہ گاندھی ان کے ذریعہ کشمیر کے پر بات چیت ہوئی اندرا گاندی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ کشمیر کو اب کوئی تھرڈ پارٹی ریزولل نہیں کرے گی اب انجھا ہے بائی لیٹرل ایشو بھٹو مجبور تھا بھٹو نے کہا جی ٹھیک ہے تو یوں جناوالا کشمیر ایک بائی لیٹرل ایشو بن گیا انٹرنیشنل ایشو سے یون میں چال رہا تھا معاملہ یون میں جو معاملہ چال رہا تھا سائٹ والا اور یہ سارا کچھ اب بھٹو نے کہا کہ ہمارا اپنا معاملہ ہے یہ بائی لیٹرل ہے یہ انٹرنیشنل نہیں ہے ٹھیک ہے اور میرے بندے آگئے واپس اور ادھر گئے ہمارا جنرل نیازی اور جناب آرام نے پروپر سرنڈر کیا اور سرنڈر کر کے اس کے بعد اپنے بندے واپس لیا ہے یہ انسو اکتر اب آتے ہیں انسو چوراسی کی طرف جلدی جدی انسو چوراسی میں یہ جو یہ جواب کا تھا یار یہ سیاچن والا معاملہ سیاچن کہاں پہ ہے یہ میں اس کی پکچر دکھا دیتا ہوں آپ کو سیاچن یہاں پہ ہے سیاچن والی بار میں یہ جواب کا اوپر زیاولاک بیٹھا ہوا تھا اور زیاولاک نے جناب اوپر ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ انڈیا کی ٹروپس تھی سیاچن میں اور وہاں پہ نہ جب وہ گئے اس علاقے سے سردیاں بہت زیادہ ہی تو لوکل جو کشمیری مجاہدین تھے انہوں نے اٹیک کر دیا تھا یہ ہے سیاچن کا یہ یہاں پہ یہ سیاچن کا سیاچن گلیشیر ٹھیک ہے بالترو سیاچن یہ سارے ادھر ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ گلیشیر ہیں پوری دنیا میں تو یہ آپ یاد رکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ملا معل کیا ہوئے تو یہ پڑھاؤں گا آپ کو گلیشیر لیکن بعد میں یہ سیاچن کے اوپر لوکل کشمیریوں نے آکے اوپر اٹیک کر دیا جب لوکل کشمیریوں نے اٹیک کر دیا تو انڈیا والوں کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ چوکیاں ملا کے بیٹھے ہیں پھر انہوں نے جناب بقیدہ طور پر جھنگ کرنا شروع کر دی پاکستان کے ساتھ کیوں سیاچن والی والی اور نائنٹین نیٹی فور میں پاکستان انڈیا کے کشمیری کے اوپر لیکن یہ والی والی ہوا ہوئی اس میں ہم نے دونوں کی چوکیاں مرسلسل پان گئیں نائنٹین سیونٹی ویسے تو اندرہ گاندی اور کشمیر ایک ایک سائنگ ہو تھا شیخ عبداللہ کے دمیان نائنٹین سیونٹی فور میں کشمیر ایک اور نائنٹین سیونٹی فور اندرہ گاندی اور شیخ مجیب شیخ مجیب اسی طرح سے آپ کا جو کیا کہتے ہیں نائنٹین نیٹی پور میں یہ ہو گیا اس کے بعد نائنٹین آج ہے نائنٹین نائن کی طرح نائنٹین نائنٹین نائن میں اچھا بے نظیر بھٹو کے بتانا بھول گیا ہوں آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو نے جب اسifier تھا یہ نائنٹین 58 دو دسمبر سے نائنٹین نائنٹی تک بے حضور گھٹوو کے دور چلا rape93 سے نائیٹی سکس سکس تک تو بے نظیر بھٹو نے جو دوسرا اس کا تینیور تا mooi الی مابی جانٹین تری والا اس میں پہلی دفعہ کے بہجن کشمیر میں بھٹو نے بے حضور گا جاتا کہ اس نے یہاں پہ ایک مومنٹ چلائی ایک کشمیریوں کی باقیائے طور پر پا ہم پانچ پر بھی مناتے ہیں کشمیر اس وقت کشمیر کے بارے پر ٹیسٹ کرنا ہو یہ سارا کشمیر ایشو کو ریز کیا تھا بینزی بھوٹ ٹھیک ہو گیا نائنٹی نائنٹی تھی کی بات اسی طرح سے آپ کا کیا کہتے ہیں نائنٹی نائنٹی نائن میں کیا ہوا نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر اچھا اس میں امریکہ کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے بھی ایک یو ان کی جنرل سمبلی کے اندر ایک ریزولیشن پاس کروائی تھی تب بے ریزیر بھوٹو پھر تھوڑی سی ایکٹو ہوئی اور ان کا ٹنی اور تھا اور یہ سارا کوئی نائنٹی نائنٹی تھی میں چلتا رہا کشمیر کے اندر شاٹ ڈاؤن بھی ہوا پروٹیسٹر پروٹیسٹ بھی ہوئے مکبرے کو جو تھا مسلمانوں کا اس کو پھر ان نے اس کی بہت زیادہ بے تھوڑا پھڑا یہ سارا کچھ کیا اور یہ بے ریزیر بھوٹو جو تھا ہی ڈائنٹی نائنٹی فائی میں انہوں نے کشمیر کی وقیدہ دوڑا فریڈم سٹرگل کو نائنٹی نائنٹی تھری والی ٹینی ور میں نائنٹی نائنٹی فائی میں اس نے جاگر کیا بے بی بی نے بے ریزیر بھوٹو نے کشمیر کو سپورٹ کرتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جایے مورال پولیٹیکل ڈپلوماتک ہاتھ رہ کی سپورٹ ہم کریں گے یہ نائنٹی نائنٹی فائی میں اس نے کیا کیا ہوا نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر آپ کی کارگل والی وار ہوئی لیکن اس سے پہلے نائنٹی 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 نائن میں آپ کا جو اٹل بہار واج پائی تھا اٹل بہار واج پائی یہ بھائی آئے پاکستان اور انہوں نے ہی ویزٹڈ لاہور اور میٹ نواز شریف نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی اس نے آکے نائنٹی نائنٹی نائن میں اس نے آکے پاکستان کا دورہ کیا ٹھیک ہے جی اور جناب والا پرائی میسٹر نے اس کو آکے کہا جی ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے اٹھائیس مئی کو دھماکے شماکے کر دیئے تھے اور پاکستان کے پر بھی سنکشن لگ گئی انڈیا کے پر بھی سنکشن لگ گئی اور تھوڑی بہت کولمبو سمٹ جو ہوا نائنٹی 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 ایٹ میں تھوڑی بہت بات چیز چلنا شروع ہو گئی جب بات چیز چلنا شروع ہو گئی تو الٹی میٹلی کیا ہوا کہ آہ پرائی میسٹر نواز شریف نے انیویٹیشن دے دیا آہ کیا کہتے ہیں اس کو اٹل بیہرباج بھائی آؤ وایا اور یہاں پہ ایک لاہور ڈیکلیریشن ہوا بقیادہ طور پہ لاہور ڈیکلیریشن ٹھیک ہے جی تو یہ لاہور ڈیکلیریشن ہوا بیٹوین اٹل بھائرباج بھائی آئی اور نائنٹ 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 کے جون میں بھائی جن کارگل وار شروع ہو گئی کارگل وار میں مشرف صاحب تھے چیف آرنی سٹاف شروع ہو گئی کارگل وار اور اس میں انڈین ائر لائن کا ایک جہاز تھا وہ بھی افغانستان جو تھا وہ ادھر سے اس کو فلائٹ جانی تھی دبائی تو ادھر سے اس کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا مجاہدین نے اس کو ہائی جیک کیا تھا ٹھیک ہے پھر انڈیا نے ان کو مجاہدین کو چھوڑا تھا تو نائنٹ 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 نائن کے اندر یہ بیسکلی جو مجاہدین تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور پھر یہ کارگل واری وار چلی اور کارگل واری وار میں پھر یہ کچھ دن چلتی رہی پھر امریکہ نے بیچ میں ڈالا پریشن ڈالا اور اس کے بعد یہ باند ہو گی اس کے بعد دو ہزار آ جاتا ہے دو ہزار دو میں ایلو سی کے کروس فائرنگ شیرنگ ہوئی اور دو ہزار ایک میں انڈین پارلیمنٹ کے پر ہو گیا اٹیک انڈین پارلیمنٹ کے پر جیسے ہی اٹیک ہوا تو انہوں نے سیدھا الزام پاکستان کے پر لگایا ٹھیک ہے جی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لشکر جنگوی ہے اور جیش محمد ہے اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں اور سپسابہ اور اور یہ جو تھی جا آفے سعید والی جماعت الدعوی اور اس طرح کی تنظیموں کے پر انہیں جماعت الدعوی اور اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں تھیں ان کے پر انہوں نے کہا کہ جی تو انہوں نے انڈیا نے الزام لگایا کہ یہ تو پاکستان نے کروائیں اور انہوں نے آرگنیزشن کے طرح کروائیں ٹھیک ہے جی تو اس کی وجہ سے تعلقات اتنے زیادہ خراب ہوئے کہ دونوں کی ٹروپس جو تھیں وہ پاکستان گیا کی بارٹرز کے اوپر آگئیں ان کی تین لاکھ ہماری بھی دھائی تین لاکھ ٹروپس آگئیں ادھر اور اس کے بعد پھر جا کے آہ اوہیسی نے بڑی انٹروین کی پاکستان میں سارک ایک جا کے سمیٹ ہوا اس میں جا کے اور اس کے بعد جا کے پھر مشرف نے جا کے اس کے ساتھ ہینٹ کیا ہوا اج بھائی کے ساتھ ہمارے نارملائز ہوئے ٹھیک ہے جی تو یہ والی جو پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہو یہ بڑا خطرناک قسم کا اٹیک تھا اور پرویز مشرف نے ایڈریس بھی کیا تھا اس میں اور اور کہ کشمیر کا میں کوئی کوئی سولیشن نکالنا چاہیے اور اس نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ بلٹ اس نے بات کی تھی اور جناہ صاحب پر ایک ہی بات تھی وہ نے کہا جناہ کشمیر جاور جگلو ٹھیک ہے اس نے کہا جی کشمیر جو ہے ہماری پاکستان کی شارگ ہے ٹھیک ہے جی اور ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے تو خیر یہ سارا کچھ ہوتا رہا اسی طرح سے دوہزار دو کے اندر جو آہ کیا کہتے ہیں پھر دوہزار دو کے اندر پھر یہ حالات نارملائز ہوئے اور پھر بس سرویش شروع ہو گئی کہ درمیان چلنا پاکستان انڈیا کے درمیان چلنا خیر اس کے بعد پھر دوبارہ کیا کہتے ہیں دوبارہ پھر دوہزار گیارہ آیا دوہزار گیارہ کے دوہزار آٹھ بلکہ دوہزار آٹھ کے اندر انڈیا کی جو ممبئی اٹیکس تھے جس اجمل کساب کے اوپر ازام لگایا ممبئی اٹیکس کے پر اس کا ازام پھر پاکستان کے پر انہیں لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ ہوا اس میں مشرف نے فور پوائنٹ فرمولا بھی دیا وہ بتاتا ہوں آپ کو کیا تھا ٹھیک ہے اور سارک سمیٹ پہ انہوں نے جا کے مشرف ہو آج پہ انہیں ملاقات کی تو آپ جا کے کوئی حالات ٹھنڈے ہوئے پھر دوہزار آٹھ ہے ممبئی اٹیکس ہو گئے ازام پاکستان کے اوپر لگا اسی طرح دوہزار گیارہ آیا دوہزار گیارہ میں اوڑی اٹیک کب ہوا ہے یہ چیک کر لیں اوڑی اٹیک دوہزار سولہ میں ہوا ہے کہ یارہ میں ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے چیک کر لیں اوڑی اٹیک کا مجھے بھول گیا ہوئے کہ کب ہوئے تو اسی طرح سے اوڑی اٹیک ہوا پلواما ٹیک ہوا پلواما کے اوپر بات کرتے ہیں پلواما ٹیک مجھے اوڑی کی ڈیٹ بتا دیں جلدی جلدی دوہزار سولہ اوکی تینکیو ہی مچ ایک دوہزار گیارہ میں بھی کوئی اٹیکس ٹیک ہوا تھا دوہزار گیارہ تینکیو فر دیکریکشن سکسٹین اوڑی اٹیک یہ جو اوڑی اٹیک ہوئے اس کے انڈیا کے انہوں نے اپنے خود سے وہ کرتے ہوتے ہیں فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کے اوپرے میں انہوں انہوں نے ازام شزام لگانا ہوتے ہیں تو یہ دوہزار سولہ میں انہوں نے بعد میں پھر جو فریڈم فائٹر تھا بران بانی اس کو شہید کیا جب اس کو شہید کیا تو بھائی کشمیر کے اندر جو مومنٹ ہی نا وہ مومنٹم پکڑ گیا کشمیر اس کے بعد انہوں نے کرفیو لگایا انٹرنیٹ کا شٹ ڈاؤن کیا کمپلیٹ لاب ڈاؤن کیا پین کیا پیلٹ گانز کا یوز کیا ریپ کیا ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ کی کوئی دنیا کا کرائم جو جو ہوتا ہے ہو سکتا ہے نا وہ انہوں نے کشمیر کے اندر کیا انڈیا انٹروپس نے انڈیا کی یہ دیکھیں کشمیر کی نوے لاکھ آبادی ہے آبادی ہے کشمیر کی انڈیا نکوپائید کی انڈیا نکوپائید ہر دس بندوں کے اوپر ایک فوجی بیٹھا ہو اور ان نوے لاکھ میں سے ایٹی ٹو پرسنٹ جو لوگ ہیں مسلمان یہ ہے بھلات دیکھ سکتا ہے اور اس کے باوجود نو لاکھ کی ٹروس نے ان کو ٹوٹلی جو ہے وہ کیپچر گیا ہو ہے مشرف ان کی سپلائی لینڈ کاٹنے کی تو کوشش کی تھی لیکن انفرچنٹلی ناکام ہو گیا تھا ہم تو یہ سارا کچھ ہوا اور یہ ٹیک اور بھران وانی کو قطر شہید کیا گیا یہ چیک کر لینا کب کیا گیا میرے اس کے بعد ہے دوہزار انیس دوہزار انیس میں فلواما ٹیک ہوئے فلواما ٹیک کا چودہ فروی کو ہوتا ہے نا چودہ فیب کو فرواما ٹیک ہوئے الزام لگا پاکستان کے پر اور انہوں نے کہا جی بیسکل یہ بھی فاظ فلاغ اپریشن تو انہوں نے اپنی فوج کے بندے بروا دیتے ہیں یا کشمیری فریڈم فائٹر انہیں بڑا دیتا ہے تو الزام پاکستان کے پر لگاتے ہیں چودہ فروی فریڈ کے پر انہوں نے چھبیس فروی کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے پر آگے الزام لگا کہ ہم نے تو ایئر سٹائکز کی ہیں پاکستان کے اندر ایئر سٹائکز ایئر سٹائکز کیا تھا ایک آدھ وہ درست شخص توڑ کے چلے گئے تھے ستہائیس فروی کا دن جب آیا ستہائیس فروی کا تو پاکستان کے جو پائلٹ تھے حسن صدیقی ویرہ انہوں نے جناب والا اس کو دھویا صحیح والا ایئر فورس نے ایک آپریشن کیا اور سویفٹ ریزارٹ آپریشن سویفٹ ریزارٹ آپریشن سویفٹ ریزارٹ کیا پاکستان کی ایئر فورس نے کیا ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم نے ان کا جو ونگ کمانڈر تھا ابھی نندن اس کو پکڑا ونگ کمانڈر ابھی نندن اس اس کو پکڑا اس کو پھر ہم نے چائے پلائی ٹھیک ہے جی ابھی نندن بھی چاہے اس نے کہا جی اچھی چاہے فنٹیسٹک ٹی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو انٹرنیشنل پریشر تھا وار ہونے لگی تھی پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ انڈیا کی چلو بڑی بستی ہوگی چلو خیر ہے یاد ہمارے 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 ساڑا سائل اچھا ہوگیا ہے تو خیر اس کو پھر ہم نے بڑے پرٹیکول کے ساتھ جائے گیا ہے شاہے بارڈر بے چھوڑ شوڑ کیا ہے پارلیمنٹ کے پر ڈیپیٹ ہوتی رہی اسی طرح ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا ہوں یہ ایک پاکستان کے اندر ایک دہشت گھر پکڑا گیا تھا جس کا نام تھا کل بھوشن ٹھیک ہے جی کل بھوشن جو تھا یہ پکڑا گیا تھا یہ ملوچستان کا علاقہ مشخیل مشخیل سے پکڑا گیا تھا اور یہ آیا کہاں سے تھا ایران مبارک کے نام سے اس کا پاسپورٹ تھا مبارک حسن پتہ نہیں ہوسانی اس طرح کر کے تو ایران کی ایران جو ہے اس کی بھی پاکستان کے کلاف یوز ہو رہی ہے افغانستان کی ادھر سے انڈیا کی ہو رہی ہے ہم تو چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں ایک طرف چائنہ بیٹھا ہوا ہے چائنہ کے طرف سے دوسری دوسری یاری ہے دوسرا اریبیا نوشن کے ساتھ تو ہمارے انسائیوں کے ساتھ تعلق آتا ہے ہوسٹائل ہے ہمارے انسائی ہیں ایسٹرن ویسٹرن بارڈر دونوں اب تو ہمارا جو یہ والا جو نورت یہ جو آپ کا ویسٹرن بارڈر ہے تو یہ بھی سیو نہیں رہا ٹھیک ہے جی ساؤتھ ویسٹ بارڈر جو ہے آپ کا اس کے بعد آگے چلتے ہیں کلوشن پکڑا گیا اس کو پھر سزا ہوئی اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے اس کے پر اس کا کیسیر چلتا رہا گیانا کنونشن کے طرح جانا اس کے پر کیسیر سلا ہو سارا ہوئی تو یہ انڈیا کی را کا یہ بندہ تھا اور بس پکڑا گیا خیر دوہزار انیس میں اپریشن سویفٹ ریزارٹ کیا یہ پیپر میں پوچھا ہوگا تھا اس کی اگزیکٹیٹ پوچھی ہوئی تھی اور اپریشن کا نام پوچھا ہو تھا پھر انڈیا نے ہم سے ایک بدلہ لیا آخری بات میں کہا رہا ہوں اس کے بعد پھر کشمیر کے سولیشن کی طرف جاؤں گا دو منٹ لوں گا اور دو منٹ اس پر لوں گا بس دوہزار انیس کو پانچ اگست کو انڈیا نے ایک مو کی موڈی کا دوسرا دور آیا انہوں نے آرٹیکل تھری سیونٹی جو میں پڑھا ہے پڑھا چکا ہوں اور تھرٹی فائیو اے دونوں آرٹیکل پڑھا چکا ہوں یہ دونوں ریووک کر دیا آرٹیکل ریووکڈ ریووکڈ کا مطلب ختم کر دیا انہوں نے آرٹیکل پریزیڈنشل آرڈیننس کے طرف پاس کی ہیں انہوں نے پریزیڈنشل آرڈیننس کے طرف آرڈیننس کے طرف موڈی کا جب دوسرا رجیم آیا اس نے چونکہ کہا ہوا تھا کہ ہم ختم کریں گے انہوں نے ختم کر دیا کہ کشمیر کی کوئی اسمبلی نہیں ہے کشمیریوں سے ہر کوئی انڈیا والے شادی کر سکتے ہیں انڈیا میں بائیس لاکھ ڈومی سائل انڈیا جو ہے وہاں پہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں ڈومی سائل ٹھیک ہے جی کل کو اس لیے دے رہے کہ کل کو ڈیموگرافک چینز کر رہا ہے کل کو پلگ بھی سائٹ ہوتی بھی ہے تو وہ جناب اللہ اپنی بائیس لاکھ عوام کو کشمیری ڈیکلیئر کروا کے انہوں نے ایک سائٹ پر کروا دے گا کشمیر اس کی یہ خواہ کوشش ہے لیکن اس کو ظاہر سی بات ہے یون نے بھی ریبٹ کیا ہوئے ہم نے بھی ریبٹ کیا ہوئے اور ہمارا پانی شانی سارا ادھر سے ہوتا ہے فلو شو تو یہ بائی جن دونوں آرٹیکل جب ریوک کی ہیں تو اب کشمیر کو اور لداخ کو اس نے کیا بنا دیا ہے یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے لداخ اور کشمیر radas juice ڈیونیای ڈیو ڈیلی ڈیڈی ڈیس ڈیو 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 کشمیر کے بازات جمہو کشمیر ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کا ہو گیا اب کشمیر کی کوئی انڈیا کے کنٹرول میں آگیا وہاں پہ ٹوٹل انڈیا کی گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں وفاق جو ہے وہ چلا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اس کے آتے ہیں سولیشنز کی طرف بس لاس لائٹ سولیشنز کیا کہا ہے کشمیر پہلا سولیشن جو اون یو این کی پہلا تو ایرو یو این کی جو ریزولیشن نمبر ہے ریزولیشن 47 پلائبی سائٹ ہونی چاہیے پلائبی سائٹ ہو پاکستان پلائبی سائٹ کیا پلائبی سائٹ یہ ہے کہ پہلے پاکستان اپنی ٹروپس کو نکالے گا پھر انڈیا اپنی ٹروپس کو نکالے گا پھر اس کے بعد جناب یو این اپنی جو ہے وہ ٹروز کو بھیجے گا اور پھر وہ یہاں پہ اپنا الیکشن کروائیں گے پھر ہوگا اور ان پلائبی سائٹ ہوگی پلائبی سائٹ وہ ہوتے ہیں جس میں لوگ ہوتا ہے نا جہاں پہ دو کنٹریز کا درمیان لوگ ہوتا ہے وہاں پہ ریفرنڈم میں سامتنگ ریفرنڈم آپ کے ملک میں ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے لاغ کا انوال ہونا وہاں پہ آپ ایک ریفرنڈم میں امام کی راہے لیتے ہیں پلائبی سائٹ میں امام کی ووٹ پہ تھرو آپ چیک کرتے ہیں کہ وہ کدھ جانا چاہتے ہیں لاغ انوال ہوتا ہے انٹرنیشنل لاغ انوال ہوتا ہے یہ ان کے پہلا سلیشن دوسرا سلیشن ایک دیا گیا اوون ڈکسن پلان کا اوون ڈکسن پلان دیا گیا تھا کہ بھائی یہ اسٹریلین جاج پتا چکوں آپ کو نائنٹین سفٹی والی تیسرا سلیشن دی گیا تھا چناب فرمولا کشمیر سے لیٹر چناب فرمولا کیا تھا چناب فرمولا کس نے دیا تھا ٹھیک ہے جی جو عبدالقیوم تھا اس نے یہ چناب فرمولا دیا تھا کشمیر سے لیٹر چناب فرمولا چناب فرمولا یہ تھا کہ چناب جو ریور ہے کشمیر سے گزر ہے اس کے درمیان میں بارڈر لگائی جائے بارڈر لگائی جائے اور جناب بارڈر کے بعد جو ہے وہ ایک طرف آپ کا جو انڈیا ہے ایک طرف پاکستان ہے دونوں طرف ڈیوائیڈ کر کے ایک طرف پاکستان کو دے دیا جائے ایک طرف انڈیا کو دے دیا جائے یہ نائنٹین سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے اندر یہ پروپوزل دیا گیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ بیسکلی ایک چناب فرمولا دیا گیا تھا اور اس کو چناب فرمولا بولتے ہوتے ہیں کہ ایک باؤنڈری لائنگ بنا دی جائے چناب ریور کے اس طرف ادھر ہوں اپنا کیا کہتے ہیں ایک طرف ادھر پاکستان کے پاس اور ایک طرف انڈیا کے پاس تو دس وقت چناب فرمولا اور یہ پیپر میں پوچھ بھی سکتا ہے اب سے کہ یئر کب تھا اس کا عبدالکیون خان نے دیا تھا محمد عبدالکیون خان کشمیری سیاستدان تھا اور پریزیڈنٹ بھی رہا کشمیر کا پرائمیسٹر بھی رہا ٹھیک ہے جی کشمیر کا تو اس نے یہ بیسکلی ایڈیا دیا تھا اس کے بعد جو چوتھا ہے چناب فرمولا کے بعد وہ ہے کا فور پوائنٹ فرمولا فور پوائنٹ فرمولا آف جنرل مشرف یہ فور پوائنٹ فرمولا کیا ہے میں اس پہ ان کر دیتا ہوں مشرف نے نا چار باتیں اس کے اندر کی تھی فور پوائنٹ فرمولے کے بڑی سیمپل سی باتیں ہیں مشرف نے پہلی بات تو یہ کہ اس نے کا بیجن فیز وائز ملٹری کا ویڈرال ہونا چاہیے ٹروپس کا فیز وائز فیزز کے اندر کڑو آرمی نو ٹھیک ہے جی پہلے فیز میں آپ پاکستان بھی نکالے گا آپ بھی نکالیں گے پہلے فیز وائز نمبر وان ڈی ملٹرائزیشن یعنی کہ کریں گے اور وہ ڈی ملٹرائزیشن یعنی کہ ملٹری کو نکالنا فیز وائز نکالنا دوسری بات اس نے کی کہ جو ہے کوئی چینج نہیں کیے جائیں گے کشمیر کے بارٹرز کشمیر کے بارٹرز وہی رہیں گے ہاں لو سی جو ہے لائن اف کنٹرول جو ہے جس کا نام آپ کو پتا ہے لائن اف کنٹرول کا پران نام سیز فائر لائن تھا دو جولائی سو باتر کو چینج کیا گیا تھا شملائی اگریمنٹ میں اس نے کہا جو یہ لائن اف کنٹرول ہے اس کو بارٹر بنا دیا جائے اور ادھر کے لوگ انڈیا نکوپائیڈ کشمیر والے لوگ پاکستانی کشمیر میں جا سکیں پاکستانی کشمیر والے لوگ انڈیا نکوپائیڈ کشمیر میں جا سکیں یہ لو سی کو ایک فریلی یہاں پہ جو ہے لوگ آپ کا موگ کر سکیں لو سی کے کراس یہ بھی مشیرف نے بات کی دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ اس نے بائجن بات کی سیلف گورنمنٹ کی اس نے کہا بائجن ان کو سیلف گورننس دے دیں کشمیری خود گورن کریں اپنے اوپر ہم ان کو کوئی انڈیپینڈنس نہیں دیں گے کوئی ان کو ازادی نہیں دیں گے لیکن وہ خود کی گورننس کریں گے سارے معاملات وہ خود دیکھیں گے ان کا یہ determination کا right ہے اور وہ اپنے سارا کچھ کر سکتے ہیں خود حکومت کر سکتے ہیں وہ اپنے اوپر ہم ان کے اوپر ایک چوتھا ایک joint supervision mechanism ہم establish کریں گے کشمیر اور جمعور کشمیر selected اور وہ جو سارے کے سارے معاملات کو سپر گوائز کرے گا اور ان کو اٹانومی دے دے گا ایک ازاد میر کی حیثیت سے یہ تھا four point formula signing off کوئی سوال ہے تو بوجھ سکتے ہیں thank you very much how was it thank you four point formula ڈیوی بتا چکا ہوں میں کشمیر مشرف کرتا ڈیویٹ آٹ ڈیویٹ آٹ اچھا ڈیویٹ آٹ اوکی سویفٹ ریٹ آٹ اس کو ٹھیک کر لیں میں نے بھی سویفٹ ریٹ آٹ لیکن ایک جگہ پہ شاید ریزورٹ پڑا تو وہ میرے مائن میں رہ گیا اب اتنا رسا ہو گیا سویفٹ ریٹ آٹ اپریشن کا نام تھا جو 27 فیروڈی کو کیا گیا تھا اب باکستان کی بقول ان کے ڈیویٹ آٹ اپریشن سویفٹ ریٹ آٹ بائی باکستان ایک فورس بیٹ آٹ باب ڈو ڈا باب تانکیو بھئی مچ چلیں مشرف کا فور پائنٹ فرمولا یار پہلا فیز وائز ویڈراؤل ہے ملیٹری کا کہ ہم فیز وائز میں نکالیں گے ٹروپس کو ویڈراؤ کریں گے مشرف نے یہ بات کی دوسری بات ایلو سی سے لیٹڈ ہے اس نے کہا بورڈر میں کوئی چینی نہ ہو لیکن ایلو سی کو آپ فریلی موگ ادھر کی لوگ ادھر ادھر کی لوگ ادھر آجاز کے ہیں بورڈر نہ دیں لیکن فریلی مومنٹ ہو لوگوں کی تیسری بات اس نے بہجن کی کہ سیلپ گورننس ان کو دے دیں یعنی کہ خود رول کریں اور انڈیپنڈنس نہ دیں چوتھی بات اس نے کی کہ جوائنٹ سپرویجن میکنیزم اور انڈیا اور پاکستان دونوں کا جو ان کو سپروائز کرے اس پورے میکنیزم کو اور اس کو امپلیمنٹ کرے مکمل طور پر کہ ان کو واقعی ازادی آئینڈ پہ جب یہ اپنے صحیح سیلپ گورننس کر جائیں پھر ان کو ادھر کر دیے آج کل ہیکچر میں دے دوں گا آپ کو یار آج کی کلاس کی ڈیوریشن زیادہ تھی کل سے کلاس کی ڈیوریشن اتنی ٹائم کی ہوگی آج لیکچر لمبا تھا نا میں انصاف کرتا ہوں آپ کو کمس کم جانا کوشش تو یہ ہوتی ہے 370 آرٹیکل انہم بچے یہ تھی آتی یہ تھا کہ چار سبجیکٹس انڈیا کے پاس رہیں گے کشمیر کے دیفنس کمیونکیشن فارن فیرز اور کرنسی باقی سارا سارا کنٹرول کشمیر کے پاس رہے گا لیکن اب it is no more why because this article has been revoked back in 2019 5th of August اور August اور اس کو پھر کہ پاکستانی جو ہماری باؤنٹری ہے پاکستان کی جسیل کوٹ ناروال ازاد باؤنٹری ہے اور دوسرے طرف انڈیا نکوپائٹ کشمیر کی کشمیر کے علاقہ ہے لیکن انڈیا کا علاقہ ہے انڈیا نے کنٹرول کیا ہوئے اس کے درمان باؤنٹری کو الو ورکنگ باؤنٹری بولتے ہیں دو سو کلومیٹرز کی لیندھ ہے ایلو سی کی لیندھ آٹھ سو اکسٹھ ہے جو انڈیا نکوپائٹ کشمیر اور جمعون کشمیر کے درمیان گیری بھی کل بتائی ہے تری فارٹی بلین ڈالرز تیرہ سو چھبیس سے لے کر آن ویڈز اٹھارہ سو چھالیس تک نہیں اٹھارہ سترہ سو نانوے تک مسلمانوں کا کنٹرول رہا ہے یہ میں بتا رہا ہوں میپ ابھی اپ ڈیٹ ہوئے جب انڈیا نے ادھر کے آٹیکل ریوک کیا ہم نے اپنا میپ چینج کر دیا ہے اب ہمارا میپ میں آٹھ لاکھیکاسی ازار نو سو تیرہ کلومیٹر سکوئر ہے ہمارا ایریا جو ہے پوائنٹس میں آئیے میں لیکچر آپ کو دے رہا ہوں تینکیو وری مچ نہ خیال رکھیں اللہ حافظ